بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ملک صاحب نے بتایا ہے کہ ہماری لیٹیگیشن کا تقریباً ایٹی پرسینٹ جو ہے اس میں ریونو ریکارڈ کا دخل ہر صورت موجود ہوتا ہے لیٹیگیشن ریونو سائٹ پہ بورڈ آف ریونو اور ریونو کورٹس کو چھوڑ کر جب آپ سیول کورٹ میں جائیں گے استقرار حق کا کوئی دعوی دائر کریں گے تو وہاں پر آپ کو ڈاکومنٹ بسکوت کے طور پر دینے پڑیں گے فرد ملکیت دینا پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو گرداری کی نکولات پاں پر پیش کرنا پڑیں گی جس کی بنیاد پر پھر جا کر کورٹ اس نتیجے پر پہنچ دیئے کہ کون اس رکوے کا حق دار ہے اور کس کے حق میں بھی گری دینی ہے کریمنل سائٹ پہ جائیں تو وہاں بھی ڈسپیوٹ ہوگا کہ فصل میں نے لگائی تھی اس نے کاٹ لی ہے پرچہ ہوا ہے ٹرائل ہو رہا ہے اس نے میری بننا شکنی کر لی ہے اس نے انکروچمنٹ میرا رکبہ کر لی ہے تو اس کی ریمنل سائٹ پہ ڈمارکیشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پوزیشن کس کا تھا حملہ آور کون تھا اور ڈیفینڈ کون کر رہا تھا تو قتلوں کے فیصلے بھی میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ صرف گرداری کی بنیاد پر وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ حملہ آور تھا یا ڈیفینڈنٹ تھا تو اس ریمنل رکارڈ کو سمجھنے کے اتنی اہمیت ہے کہ ایک بنیادی وکیل تو چھوڑیں آپ کوئی جاجب بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اگر اس کام کو نہیں سمجھتا تو وہ اپنا کام بحقوں انجام نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مجھے ملک صاحب نے حکم فرمایا تو میرا چونکہ ایکسپیرینس میں نے بطور تحصیل دار پابلک سربس کمیشن سے سربس کو جائن کیا اور بطور آٹھ سال ساب ریجسٹر کنسولیڈیشن افسر تحصیل دار تمام پوسٹوں پہ کام کر کے پریکٹیکل جو میں نے ایکسپیرینس حاصل کیا تو اس کے حوالے سے میں آپ کو آج ٹائم تھوڑا اور مختصر ہے لیکن جو مینڈ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ کیسے بنتے ہیں تو اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ آپ کے لیے یہ مفید ثابت ہوگا سب سے پہلے ریونو سائٹ پہ آپ جب پٹواری کا نام سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹوڈین آف ریکارڈ یا ریکارڈ کی پر جس کے پاس اس موزے کا محال کا ریونو ریکارڈ ایک بستے کی صورت میں بندہ ہوا اس کے پاس ہے تو وہ بستہ اس کے پاس آپ کی امانت لوگوں کی ذمہ داروں کی حق داران کی وہ امانت ریکارڈ کا وہ پٹواری کے پاس ہے اس کی کچھ کوپیز جو ہیں وہ ریونو ریکارڈ ہمارے زلہ کے آفیس ریکارڈ روم میں بھی موجود ہوتی ہیں کچھ تحصیل میں موجود ہوتی ہیں اور کچھ ایسے ڈاکومنٹ بھی ہیں جن کی کاپی وہاں پر موجود نہیں ہوتی وہ صرف پٹواری کے پاس ہوتا ہے ان میں نمبر ایک پیٹ آپ نے سنا ہوگا روز نامچہ واقعاتی ایک ڈاکومنٹ ہے ایک ریجسٹر ہے جس کا نام ہے روز نامچہ واقعاتی انگلیش میں آپ اس کو ڈیلی ڈائری کہتے ہیں لیکن انگلیش کی کتابوں میں ملینڈ ریونو رولز میں بھی اس کا نام انہوں نے روز نامچہ واقعاتی ہی لکھا ہوا ہے چونکہ ڈیلی ڈائری میں دو قسم کے روز نامچہ پٹواری کے پاس ہوتے ہیں ایک روز نامچہ واقعاتی ہوتا ہے اور ایک روز نامچہ پڑھتال ہوتا ہے وہ جو روز نامچہ پڑھتال ہے وہ صرف اور صرف افسران کی پڑھتال کے مقصد کے لئے ہوتا ہے جب بھی اس کے حلقے میں کوئی سینئر آفیسر تحصیل دار اسسٹنٹ کمیشنر رپٹی کمیشنر وزٹ کرتا ہے تو وہ رکارڈ کے انسپیکشن کرتا ہے تو اس میں وہ اپنی پڑھتال کا اندراج کرتا ہے اور اپنے جو اس کے کومنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں درج کرتا ہے کہ میں نے آج کے انسپیکشن میں کیا پایا لیکن اس سے روز نامچہ پڑھتال سے عام ذمیدار کا یا ہمارا بطور وکیل ہمارا اس سے کوئی غرض اور واسطہ نہیں پڑھتا ہمارا واسطہ جو پڑھتا ہے وہ روز نامچہ باقعاتی سے پڑھتا ہے روز نامچہ باقعاتی کی جو پرمین ہے کہ یہ کیسے اور کیوں ڈاکومنٹ مینٹین کیا جاتا ہے اس کو لینڈ ریونو رولز انیس سو اٹھارٹھ سکسٹی ایٹ کے رول نمبر چوتیس کے تحت روز نامچہ کو مینٹین کیا جاتا ہے اور اس میں مینچن کیا گیا اس رول میں کہ اس میں کیا کیا چیز درج ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے تو وہ بھی لکھنی ہے کوئی آسمانی آفت آ جائے تو وہ بھی لکھنی ہے بارش ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے تو وہ بھی روز نامچہ باقعاتی میں درج کرنی ہے لیکن وہ اس طرح سے مینٹین کیا نہیں جاتا نہ پٹواری اس کی پرواہ کرتے ہیں ہمارے مقصد اور غرض کے لیے جو ہمیں اس کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس انفرمیشن کوئی جاتی ہے کہ میں نے اپنی زمین بیچ دی ہے اور دوسرا بندہ جاتا ہے کہ میں نے وہ زمین خرید لی ہے تو وہ سیکشن فارٹی ٹو میرے سے پہلے سمیر صاحب نے اس کا شہر لینڈ ریونو میں ذکر کیا ہو کہ سیکشن فارٹی ٹو جو ہے لینڈ ریونو ایک کا اس کے تحت انتقال کا اندراج ہوتا ہے فارٹی ٹو کی جو ابتدا ہے سیکشن کی وہ یہ ہے کہ پرسن ہو اکوائرز دی رائٹ شہر رپورٹ دی میٹر ٹو دی پٹواری اب جب کوئی زمین خرید لیتا ہے گاؤں میں کسی سے اس نے سعودہ کر لیا ہے یہ زبانی انتقال کی بات کر رہا ہوں ٹرانزیکشن جو ریجسٹرڈ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو فارٹی ٹو کے تحت زبانی انتقال درج کیا جاتا ہے وہ جب اس کے پاس جائے گا پٹواری کے پاس کہ میں نے زمین خرید لی ہے نورملی بایا اور مشتری دونوں اور ساتھ کوئی نمبردار یا کوئی کانسلر یا کوئی رسپیکٹیبل پرسن ساتھ جاتے ہیں پٹوار خانہ میں اور وہ پٹواری کو وہ انفرمیشن دیتے ہیں اور پٹواری اس کا اندراج روز نامچہ واقعاتی میں درج کرتا ہے اس کا روز نامچہ جو ہے واقعاتی ڈیلی ڈیری ہر سال کے لیے ہوتا ہے یکم جولائی سے لے کر تیس جون تک اس کا ایک سال کا عرصہ جو اگری کلچر ائر ہے اس کے لیے وہ مینٹین کیا جاتا ہے اس کو سیریل وائز چلایا جاتا ہے ہر انٹری جو ہے اس کو ایک نمبر دیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رپٹ نمبر یا آپ رپورٹ نمبر کہہ لیں اور فیام میں وہ رپٹ نمبر بولا جاتا ہے اس رپٹ نمبر کے آگے اس کی ڈیٹ لکھی جاتی ہے کہ یہ آج فلان ڈیٹ ہے اور اس کا واقعہ آگے وہ درج کرے گا کہ آج فلان شخص بایا فلان مشتری ہمرا فلان کانسلر نمبردار میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ فلان شخص نے اتنی زمین اتنے پیسوں کے عبض اس کو فروخت کر دیا ہے اس انٹری کو درج کرے گا روز نامچہ میں اور اس پر نمبردار کے دقصت وغیرہ یا بایا کے مشتری جو حاضرین ہیں ان کے وہ دقصت کروا لیتا ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے آگے ریونو رکارڈ کے مینٹیننس کی کہ پہلی انٹری رپٹ روز نامچہ وہ پہلی انٹری چیز ہے یا پہلا ڈاکومنٹ ہے ریونو رکارڈ کی جس سے ابتدا ہو رہی ہے یہ رپٹ روز نامچہ ہے اس کے بعد سیکشن فارٹی ٹو کے تحت ہی اس رپٹ کی بنیاد پر آگے وہ میوٹیشن کا اندراج کرے گا اس روز نامچہ میں یہ میوٹیشن کی انفرمیشن یا بیع اور سیل تبادلہ کی انفرمیشن کے علاوہ جب کوئی کوڈ کا آرڈر آتا ہے کہ یہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اس کا اندراج بھی وہ کرے گا کوڈ کا ورنٹ دخل آتا ہے کہ یہ رکبے کا قبضہ فلان کو دے دیا جائے تو اس کی انٹری بھی وہ اس میں اسی میں کرے گا مختلف قسم کی جو انفرمیشن اوپر سے آئیں گی افسران کا جس کا ریونو رکارڈ میں عمل درامت ہونا یا انکارپوریٹ ہونا لازم ہوگا وہ اس کی ابتدا روز نامچہ رپٹ سے ہوگی تو اس ریجسٹر کو مینٹین کر کے جب بھی کوئی انتقال آپ لٹگیشن میں جائیں گے تو میوٹوشن کا انتقال آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے اندراج میں پٹواری رپٹ کا روزنامچہ دیا دیا ہوتا ہے کہ یہ بروے رپٹ روزنامچہ مورکہ فلان 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 یہ درج کیا گیا اس کا یہ ریفرنس کاؤنٹر ریفرنس آپ کو ہر جگہ پر ملے گا تو یہ ایک ریجسٹر آپ کے سامنے مجود ہے اس پر یہ سیریل نمبر دو سو اٹھارا لکھا ہوا ہے اور اس میں انتقال کا نہیں ہے یہ رپٹ روزنامچہ ایک اسسسٹنٹ کمیشنر احمد بورسیال کا یہ میرا ذاتی کیس ہے جو میں نے ہائی کورٹ میں کیا تھا اور وہ چوری اقبال صاحب فلانچپ نے وہ میری ریٹ ایکسپٹ کی تو وہ قبضہ جو ہے نا نجائز قبضہ انہوں نے کر لیا تھا تو اس میں جو کاروائی ہوئی تو یہ اسسسٹنٹ کمیشنر کی طرف سے جو کاروائی پٹواری کو لکھا گیا ریکارڈ موضہ پر پہنچے موقع پر حاضر آمدگان زیر دست کے نشان انگوٹھا جات سبت شدہ پائے گئے ہیں یہ ساری تفصیل اس نے آگے پٹواری نے دے کر اس کے نیچے اپنے دقصد اور کردابر کے اور حاضرین کے وہ دقصد کروا لیتے ہیں یہ اس طرح سے احکامات آنے والے بھی اس میں درج ہوتے ہیں اور جو ٹرانسفر آف رائٹس کے جو جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں درج ہوتے ہیں یہ پہلا ڈاکومنٹ جو ہے نا رپٹ روز نامچا واقعاتی جو ہے نا اس کی اقتداء یہاں سے ہوتے ہیں پٹواری کے بستے میں سب سے پہلے اقتداء کے لیے یہ ڈاکومنٹ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آگے سار سار اس کو تھوڑا سا کردے پڑھ دیجئے تھا کہ الفاظ بغیرہ دوستوں کو ایک دفعہ ان کے ذہن میں آ جائیں گے اس کے اندر ہوتا کیا ہے مشتری منعادی عام بذریہ پٹواری حلقہ کروائی گئی ہے بیجی ہوئی ہے اس کا قبضہ فلان کو دینا ہے اور جب وہاں پر سٹینڈنگ کراپ جو کھڑی ہوئی تھی اس کو کسی کو سپوردار مقرر کر کے وہ بندے جو مالک ہے جس نے کاش کی اس سے واپس لی جاتی ہے ایک سپوردار مقرر کر کے اس کے حوالے کی جاتی ہے یہ کاروائی وہاں پر سپورداری کی جاری ہے قبضہ لیا جا رہا ہے اور کسی بندے کو وہاں پر قبضہ دیا جا رہا ہے عارضی طور پر کاشتہ مرتبہ پٹواری حلقہ پرووے ریجسٹر اکدران زمین سال دوزر دس گیارہ موزق حضر سلطان بہو تصیل احمد برسیال خاتن ورباست خسرہ نمبر چار سو دو بر اکبہ ترانویں کنال دو مرلے برفصل گندم و بیق سال دوزر انیس ملکیتی محمد حبیب سلطان وغیرہ درخواست گزاروں کی کو افرہ سیاب خان ولد خادم حسین قوم سیال مزارہ بیس کنال اور منظور حسین ولد غلام محمد کوکھر مزارہ تیس کنال خاتہ نمبر سکسٹی نائن نمبر خسرہ پائیں سو اکیس بٹے پندرہ سو ایک سو ستونجہ بٹے دو بر اکبہ اٹھالیس کنال نو مرلے فصل گندم محمد نجیب سلطان ولد حافظ فیض سلطان قوم جٹ آوان مزارہ خاتہ مذکورہ نمبر خسرہ پائیں سو ترتالی بٹے تین سو پندرہ بٹے دو بر اکبہ اٹھالیس کنال دس مرلے فصل گندم بے سال بیس سو انیس منظور حسین ولد احمد مزارہ انکاش کار رکھی ہے کی موقع پر کاروائی سپورداری میں عمل میں لائی جا کر مسمی منظور حسین ولد سلطان قوم دعوت کو سپوردار مقرر کیا گیا اور اسے ہدایت کی گئی ہے کہ نقصان کی صورت میں افسران بالا کو نوٹس میں لائے گا بوقت اندل طلب پیش کرنے کا پاباند ہوگا اور فصل کی نگہ داشت کرنے کا پاباند رہے گا یہ آگے دوسرے سببنا کے لئے رفت نمبر ایک سو پار یہ مین چیز جو ہے نا اس کی ورڈنگ تو ہر پٹواری کی علیدہ علیدہ ہوگی آپ اس کو پڑیں گے ان کے ایڈرنائٹنگ پڑیں گے تو وہ سیپرٹ ہوگی اوپر یہ لکھا ہوتا ہے دوست دیکھیں گے روزنام چاہ واقعاتی ہے پٹواری کا حلقہ موضہ حضرت سلطان باؤ یہ جو سلطان باؤ کا احمد پورسیال میں جو مزار ہے مشہور گدی ہے یہ اس موضہ کا یہ کیس ہے اور جو حبیب سلطان اور یہ ان کے جو نام آ رہے ہیں اس میں بھی وہ گدی نشینوں کے نام ہیں جو اس وقت وہاں پر مجود ہیں اور انڈ میں نیچے جا اور یہ اس کی سیٹیپٹ کافی کا یہ کافی ہے بس اس نے رپٹ وہاں پر درکی اس پر دکسنگ اٹھے کسی کے نہیں چونکہ یہ ایک آرڈرہ ہے اس نے انکارپوریٹ کیا ہے اگر یہ بے کے انتقال کی انفرمیشن ہوتی پھر اس پر دسخت اور انگوٹھا جات ثبت کرواتا جو انفرمیشن دینے گا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آگے جب انتقال پہ آئیں گے کوئی بھی انفرمیشن سیکشن فارٹی ٹو لینڈ ریونو ایکٹ کے تحت کوئی میوٹیشن بے کا ہو تبادلے کا ہو ہیبا کا ہو یا وراست کا ہو وہ انفرمیشن پٹواری کو جب دی جائے گی تو اس کو وہ انکارپوریٹ کرے گا اور اکارڈنگلی وہ پھر میوٹیشن دریج کرے گا اس میں وراست کے انتقال میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وارثان میں سے کوئی ایک وارث آ کر پٹواری کو بتائے گا کہ میرا والد میری والدہ فلان تاریخ کو فوت ہو گئے ہیں ان کا ڈیتھ سلٹیفکٹ وہ ساتھ لائے گا اور اس کے مطابق اس کے فلان فلان ہم تین بھائیں ہیں دو بہنیں ہیں ایک ہماری ماں زندہ ہے یا کوئی نہیں وارث نہیں ہے چاچا زاد بھائیں ہیں جو اس کے وارثان کی ڈیٹیل ہوگی وہ اس کو بتائے گا تو وہ اکارڈنگلی اس کی رپٹ روز نامچا اسی طرح درج کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ میوٹیشن درج کرے گا روز نامچا واقعاتی میں ہر ٹرانسفر آف رائٹس کی انفرمیشن جو بھی ہے وہ انکارپوریٹ کی جائے گی اور اس کے بعد اس کا میوٹیشن وہ انتقال بے ہو سکتا ہے وہ انتقال ہبا ہو سکتا ہے گفٹ ہو سکتا ہے وہ انتقال تبادلہ ایکسچینج ہو سکتا ہے وہ انتقال وراست ہو سکتا ہے جس قسم کی انفرمیشن ہوگی وہ اس میں درج کروائے گا اور اکارڈنگلی وہ میوٹیشن درج کرے گا اس انفرمیشن کے مطابق جو انفرمیشن دی جا رہی ہے پٹواری کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دی جانے والی انفرمیشن جو ہے اس کی تصدیق کرے اس پر انکواری کرے وہاں پر سکشن فارٹی ٹو میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ شیل انٹر دی انفرمیشن ان روز نام چا واقعاتی یہ منڈیٹری پروین ہے جو انفرمیشن آئی ہے وہ اس پر روز نام چا درج کرے گا اور میوٹیشن بھی درج کرے گا وہ انفرمیشن غلط ہے وہ انفرمیشن صحیح ہے اس کی تصدیق اور ویریفیکیشن اور انکواری کا اختیار پٹواری کے پاس نہیں ہے وہ ہر صورت ہر انفرمیشن کو درج کرے گا اس کی تصدیق غلط اور صحیح ہونے کی سیکشن فارٹی ٹو سب سیکشن سیکس کے تحت ریونو افیسر جب موقع پہ دورے پہ جائے گا کومن اسمبلی میں اس پر انکواری کرے گا اس میں نمبردار پتیدار اور پارٹیسمنٹ جو ویلج کے ہوں گے وہ واقعہ ان کو بتائے گا وہاں اس کی تصدیق ہوگی تو وہ اس انتقال کو منظور کر دے گا اور اگر اس کی واقعہ کی تصدیق نہیں ہوتی جس کے رائٹس لیے جا رہے ہیں وہ آ کر کہتا ہے جی ہم نے کوئی سعودہ نہیں کیا وہ انتقال خارج کرے گا وہ کہتا ہے جی میں تو پیشے نہیں ہوا پٹواری کے پاس وہ انتقال خارج کر دے گا اگر اس واقعہ کی فل فلیج وہ تصدیق کر دیں اور ان شخص جو اپنے رائٹس دے رہے ہیں لے رہے ہیں فریقین جو ہیں ان کو ایڈنٹی فائی رسپیکٹیبلز کانسلر نمبردار اور پتیدارن شیئرولڈر ہندی ویلج وہ کر دیتے ہیں تو پھر ریونو افیسر اس پر اپنا ایک مختصر فیصلہ میوٹیشن پر لکھے گا وہ جب آگلے روزنامچا سے آگے میں میوٹیشن پر آنگا تو اس کی تفصیل پھر وہاں پر وہ ساری میں بیان کر رہا ہوں گا اس سے اگلی ڈاکومنٹ جو ہے روزنامچا باقیات کی کے بعد جب انفرمیشن آگئی تو اس کے بعد لام حالہ وہ انفرمیشن جو حقوق کو ٹرانسفر کر رہی ہے تو اس کا انتقال میوٹیشن ریجسٹر میں اس کا اندراج کیا جائے گا آپ اس انتقال کے سب سے لاسٹ والا جو لیفٹ سائٹ پر کالم ہے اس پر آ جائیں اس میں ایک رپورٹ لکھی ہوئی ہے یہ کالم نمبر چودہ ہوتا ہے انتقال کا میوٹیشن کا کالم نمبر فورٹینگ اس پر جو لکھا ہوا ہے پٹواری کا نوٹ کو میں پڑھتا ہوں وہاں کو پتا چل جائے گا جو میں نے روزنامچا میں پیچھے آپ کو بتایا ہے اس کی تصدیق آپ کو یہاں سے ملے گی جنابی علی واقع جب ہم واقع بے زبانی بروے رپٹ باکہ زری زبانی بروے رپٹ نمبر ایک سو بونجا مورخہ پندرہ داس بیس سو دو درج ریجسٹر کر کے ناصر بے کام پیشے خدمت ہے یہ اس نے رپٹ روزنامچا جب اس کے پاس انفرمیشن آئی تھی اس نے اس کی ایک رپٹ روزنامچا میں واقعاتی میں رپٹ درج کی تھی اور اس کی ڈیٹ لکھی تھی یہاں پر انتقال درج کرنے کے لیے اس نے اس رپٹ کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے اس رپٹ کے مطابق یہ اندرہاں جو دائیں لکھے ہوئے ہیں سارے اس رپٹ کے مطابق کی ہیں اب اس رپٹ میں آپ نکالیں گے وہ اگر رپٹ ہمارے سامنے ہوتی اس میں یہ جو انتقال کے اندر آ جاتے ہیں ان کا یہاں پہ ملتے ہیں اب اس میں یہ جو انتقال ہے یہ ریجسٹر انتقال فائل اینڈ کاؤنٹر فائل پر مشتمل ہوتا ہے اس کے دو پیج یعنی ہوتے ہیں جس میں درمیان میں سے اس کو کٹ لیا جاتا ہے علیدہ کر لیا جاتا ہے ایک کو پرت پٹوار کہتے ہیں یعنی یہ ڈبل انٹری کی جاتی ہے پرت پٹوار ہوگا اور اس کے بعد اس کی فائل ہوگی جو سیم انٹریز ہیں وہ اس میں بھی پٹواری درجہ کرے گا یعنی فائل اینڈ کاؤنٹر فائل پرت پٹوار اینڈ پرت سرکار ان کو دو نام دیے جاتی ہیں اس پر یعنی یہ ڈبل انٹری کرے گا یہ جو ایک پیپر ہمارے سامنے ہے یہ اس کے اوپر اسی طرح ایک اور پیپر تھا اس کو درمیان سے یہاں سے اتار لیا گیا ہے ایک پیپر پٹواری کی اس ریجسٹر انتقالات میں رہ جاتا ہے جس کو پرت پٹوار کہتے ہیں اور میوٹیشن ریجسٹر کہتے ہیں اس کا جو فائل ہے اس کو وہاں سے اتار کر ریون آفیسر اس پر اپنا ڈیٹیل فیصلہ لکھ کر اس کو از خود تحصیل آفیس میں وہ ریون آفیسر جمع کرواتا ہے جس کو پرت سرکار کہتے ہیں اس کا آگے عمل درامت ریون آفیسر میں کیا ہوتا ہے جو نمبر شمار ہے انتقال کا نمبر شمار یہ رپڑ روز نامچہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہر سال کے لیے رپڑ روز نامچہ شروع ہوگی یکم جولائی سے تیس جون تک آپ کے ایک چند دوست یہاں پر ایسے بھی موجود ہیں کہ وہ آپ کے ایک لیچٹر کے بارد چاہید یہ بھی پوچھیں گے کہ انتقال کا مطلب ہے کوئی فوت ہو گیا پہلے میں اسے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انتقال کا مطلب بتا دیجئے میوٹیشن کا چند دوستوں کو شہدتنا انتقال ٹرانسفر آف رائٹس ہے اور وہ جو آنر ہے جو اس کے حقوق ہیں جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ حقوق سمجھ لیں اس کی یادتک مر گئے ہیں انتقال ہو رہا ہے اور دوسری طرف جنہی حال میں برزرگ میں وہ شفت ہو رہے ہیں فوت ہونے میں بھی بندہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے ادھر سے ادھر جانے کا نام یہ ہے یہ انتقال نمبر چھوٹ سے چھوٹ سے چھوٹیز ہے یہ کونہ انتقال نمبر یہ جو محمد سینڈ کے نام وہ وہ علیہ تھا کیوں گا نہیں نہیں میں آپ کو بتا دوں ابھی میں یہی انتقال آپ کو بتانے لگا ہوں آگے تھوڑا سا ویٹ کر لیں اس کے بعد آپ کوسچن کریں تاریخ آپ دائی یکم جلائی سے لے کے کون سی تاریخ 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 ہم چاہے نئی رپٹ شروع ہوگی یکم جلائی سے میوٹیشن ریجسٹر نہیں بدلتا اس کا انتقال کا نمبر ہر سال نہیں بدلتا یہ کانٹینو کرتا ہے کب تک کانٹینو کرتا ہے جب بندوبست ہو جائے اور نئی مثل عقیت تیار ہو ریکارڈ آف رائٹس نیا تیار ہو تو پھر نیا میوٹیشن ریجسٹر لگے گا اور انتقال نمبر ایک سے شروع ہوگا مثل عقیت یا ریکارڈ آف رائٹس جو نئے تیار ہوتے ہیں وہ دو موقعوں پر ہوتا ہے ایک بندوبست یعنی سیٹلمنٹ آف لینڈز کے تحت ہوتا ہے دوسرا کنسولیڈیشن آف آرڈیننس کے تحت پرسیڈنگ ہو کر جب کسی موزے کا اشتعمال ہوتا ہے تو اشتعمال کی ساری کاروائی ونداجات بننے کے بعد اس کا جو ریکارڈ اپڈیٹ تیار کیا جاتا ہے اس وقت مثل عقیت تیار کی جاتی ہے اس مثل عقیت کے ساتھ بعد میں جو میوٹیشن ریجسٹر نیا لگے گا اس کا نمبر ایک سے شروع ہوگا اور وہ اگر پچاس سال تک اشتعمال نہیں ہوتا یا دوبارہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتا تو میوٹیشن کا نمبر وہی چلتا رہے گا وہ ہزاروں میں چلا جائے اس کا نمبر وہ چینج نہیں ہوگا وہ کنٹینو کرے گا ایک مثل عقیت سے دوسری مثل عقیت تک ایک بندوبست سے دوسرے بندوبست تک یا اشتعمال سے بندوبست تک وہ کنٹینو کرے گا یہ اس میں تسلسل ہوگا نمبر میں اس کے جو کالم ہیں چونہ کالم ہیں آپ ذرا ملازہ فرمائیں گے ایک سے چھے تک کالم کے بعد ایک ڈبل لائن لگی ہوئی ہے ڈبل لائن ساتوہ کالم ڈبل لائن کے بعد آ رہا ہے تو یہ جو چھے کالم ہیں ان کے اوپر ایک تحریر ہے اندراج ریجسٹر اقدرانے زمین آخری جس کی ترمین مطلوب ہے یعنی یہ جو اندراج ایک سے چھے خانہ میں کیا جا رہا ہے یہ جمع بندی ریجسٹر اقدران کا اندراج ہے اور اس انتقال کے ذریعے اس اندراج میں ترمین مطلوب ہے کہ اس میں ترمین امام کر رہے ہیں یعنی جمع بندی میں مالک ارازی تھا محمد فرید احمد خان مالک تھا اور اب اس رپٹ پر اس نے آ کر بیان کیا کہ میں نے اپنی زمین یہ 938 کنال کا حصہ جو ہے وہ فروخت کر دیا 144 کنال اور وہ میں نے فروخت کر دیا محمد حسین نظر محمد عبد الرمان مقبول احمد محمد اشرف محمد اکرب محمد اقبال رحمت علی باعثہ برابر پسران محمد صدیق کو رپٹ میں یہ ہوگا کہ میں نے یہ رکبہ ان کو فروخت کر دیا حصہ کہاں پہ لکھا ہوا سر یہ سیکنڈ کولم میں آپ جائیں گے ادھر ادھر نیچے آپ اس میں یہ آپ دیکھیں اچھا ادھر اس سائید اس سائید دوسرے یہ سائید یہ سائید یہ یہ حصہ 3880 بٹے اٹھارہ سو اٹھارہ سار سار سو ساٹھ حصہ ایک سو چوتالیس کنال اچھا یہ اس میں یہ میں ابھی کولم پہلا میں نے آپ کو سمجھا دیا نمبر شمار کے حوالے سے اس کے آگے آ جاتا ہے کھاتا نمبر ریجسٹر حق در آنے زمین یہ یہاں پر 23 لکھا ہوا ہے یہ رائٹ کے اوپر رائٹ کے اوپر یہ سیکنڈ کار نمبر یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ کہیں آپ کو لفظ سننے میں آئے گا کھاتا نمبر اور کہیں آپ کو سنائی دے گا کھےوٹ نمبر کھےوٹ اور کھاتا ہی اور کھےوٹ کھاتے ہی کو کہتے ہیں اور کھاتے کو کھےوٹ کہتے ہیں کہیں آپ تحریر میں آپ کے سامنے کوئی پلیڈنگ آتی ہے کوئی دعوے کی کپی آتی تو اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ رکبات دادی پچاس کنال بارمشت مل خسرہ نمبر فلان فلان واقعہ کھےوٹ نمبر فلان کہیں لکھا ہوگا واقعہ کھاتا نمبر بخلاں تو کنفیوز نہیں ہونا کھاتا ہے اور کھےوٹ اور کھےوٹ یہ تائیس کے نیچے پھر کیا لکھا ہوئی یہ جو لائن لگی ہوئی نہیں یہ سر مذکور میرا خیال اس لفظ پیا اس کا کوئی ڈالو ایک یہ جو کھاتا ہے اس وقت جو جمع مندی جو بٹواری کے پاس ہے جس سے وہ کام چلا رہا ہے اس کو کہتے ہیں زیرکار جمع مندی یعنی ہر جمع مندی یہ ریجسٹر راکداران زمین چار سال بعد اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کا نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس وقت جو پٹواری جب انتقال درج کر رہا تھا تو اس وقت اس کے پاس جو ریجسٹر راکداران زمین مجود ہے اس ریجسٹر میں یہ کھیوٹ نمبر یا کھاتا نمبر تائیس ہے آپ ڈونڈنا چاہیں کہ یہ بندہ مالک ہے یا نہیں ہے کہاں سے آیا تو آپ جمع مندی کا یا ریجسٹر راکداران زمین کا کھاتا نمبر تائیس نکالیں گے تو اس میں یہ احمد فرید آپ کو اس کھاتے میں اس رکبے کا مالک مل جائے گا کہ یہ اس کھیوٹ کا اتنا رکبہ اور اس میں اس کا اتنا حصہ ہے وہاں مل جائے گا اس نے جب سودا کیا تو پٹواری نے اس کا کھاتا نکالا کھیوٹ نمبر تائیس اس نے درج کیا ہے کہ یہ کھیوٹ نمبر تائیس کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ڈبل لائن سے پہلے پہلے سارا اندراز وہ ریجسٹر راکداران زمین سے اٹھا رہا ہے اس سے لے رہا ہے یہ وہاں پر کھیوٹ نمبر وہاں درج ہے ملکیت احمد فرید کی وہاں اس کھیوٹ میں درج ہے اس کے آگے نام کاشت کا یہ لکھا ہوا ہے لیکن وہاں کاشت پر وہ خود ہے اس نے نہیں دیا چونکہ ملکیت ٹرانسفار اور یہ کاشت کا کبزے کا اس میں مسئلہ نہیں ہے تو ٹوٹل کھاتا جو ہے یہ 936 کنال کا کتا کتنے 136 کتا یعنی اس کے نمبر خسرے جو پورشن ہے نمبر خسرہ ہے اس کو کلہ نمبر کہہ لیں نمبر خسرہ کہہ لیں سروے نمبر کہہ لیں سروے نمبر خسرہ نمبر کلہ نمبر one and the same thing تو یہ اس کھاتے کے یعنی کھاتا نمبر 23 کھیوٹ نمبر 23 کے ٹوٹل کتا کتنے ہیں 136 ہیں اس کا رقبہ کتنا ہے پوری کھیوٹ کا کھاتے کا تو وہ ہے 938 کنال یہاں تک وہ اندراج ہے جو سابقہ مجود ہے اب اس میں تبدیلی کرنی مطلوب ہے آگے اوپر لکھیں جو آگے کالم نمبر سات ہے اس کے بعد آٹھ ہے نو ہے دس میں یہ جو آگے کالم ہے یہ نئی انٹریز پیدا ہونی ہیں جنہوں نے آگے جا کر پھر ریونی ریکارڈ کا حصہ بننا ہے جم اممدیوں میں آ جانا ہے اس انتقال کے ذریعے جو انٹری منظور ہوگی وہ نام آ جائیں گے جنہوں نے یہ زمین خریدی ہے اس کی کھیوٹ کا ٹوٹل رکبہ ہے یعنی یہ کھیوٹ میں میں آگے آ رہا ہوں میں آگے آ رہا ہوں اب یہ سمجھیں کہ یہ پرانی انٹری ہے اس کو آگے لے کر جانا نئی انٹری تو مجھتری بدل رہا ہے یہ پچیس جو انہوں نے لکھا یہ غلط ہے خیوٹ نمبر وہی رہتی ہے یہ کوئی غلطی ہونا جی اب یہاں پر نام مالک ماں آوال پیچھے بھی یہ تھا کھانا نمبر تین میں نام مالک ماں آوال اب آگے پھر یہ کھانا نمبر آٹھ جو ہے اس میں پھر آگیا کہ نام مالک ماں آوال دبل لائن کے بعد یہ آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی انٹری بن رہی ہے یہ ریپلیس کر رہی ہے کس کو احمد فرید کو تو یہاں پر یہ مالک آگے سارے ان کے نام ماں ولدیت محمد صدیق لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ان کا حصہ اٹھائیس سو اسی بٹے اٹھارہ زار سات سو ساٹ حصہ دیکھ لیا آپ نے یعنی یہ جو احمد فرید تھا اس کے نام کے نیچے رائٹ سائد خانہ نمبر تین میں بھی لکھا ہوا تھا اٹھائیس سو اسی بٹے اٹھارہ زار سات سکھا ہوا ہے کہ یہ حصہ جو اٹھائیس سو اسی بٹے اٹھارہ زار سات ساٹھ حصہ ہے یہ وہ محمد سین وغیرہ کو ٹرانسفر کر رہا ہے اور باقی بد دستور یہ لفظ باقی بد دستور بھی کنفیوزنگ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو جمع بندی میں آپ نے کھیوٹ نمبر تائیس جہاں سے یہ لیا ہے کہ احمد فرید جو اس میں حصہ دار ہے اس کی ہے اور اس میں جو حصہ اس کا ٹوٹل ایک سے زیادہ ہزاروں تک ایک کھیوٹ میں مالکان ہو سکتے ہیں تو جو دینے والا ہے وہ احمد فرید ہے اس نے اٹھائیس سو ٹوٹل کھیوٹ کے جو حصے ہیں وہ آٹھ ہزار ساتھ سو ساٹھ ہیں ان کو تقسیم حصے بناتے پٹواری ہیں وہ ان کو مرلوں پر لے جاتے ہیں پھر آگے تقسیم ہوتی ہے تو ان کو پھر سرسائیوں پر لے جاتے ہیں تا کہ وہ اتنے حصے جو اوپر والے باقی بدستور کا مطلب یہ ہے کہ ریسٹ آف دی لینڈ آنرز وہ بدستور اسی طرح قیم ہے صرف یہ والا بندہ جو ہے وہ اتنا حصہ ٹرانسفر کر رہے باقی جو ہے وہ اپنی جگہ پر قیم ہے وہ چینج نہیں ہو رہا صرف یہ والا چینج ہو رہ تو اس کے سے جب آپ اٹھارہ سو اسی بٹے اٹھارہ ساتھ سو ساٹھ پر نکالیں گے اس کا حصہ نکالیں گے تو جو ٹرانسفر ہو رہا ہے منتقلہ رکبہ اس کو کہتا ہے حصہ منتقلہ جو ٹرانسفر ہو رہا ہے جو میوٹیٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایک سو چوالیس کنال یہ حصہ باقی کا حصہ نو سو ٹرانسفر ہو رہا ہے باقی بدستور کے باقی حصہ وہاں پر پیشلی پریویس کوزیشن پر قیم ہے جو اتنے زیادہ بندوں کے نام لکھ دیئے ہیں ان کی شیئرز کو نہیں لکھنے ہوتے ہیں یہ جو خرید دار ہیں وہ ایک باپ بیٹے کی اولاد 644 کنال انہوں نے خرید ہے اگر وہ ڈیفرنٹ ہو کہ ایک اکڑ خرید رہا ہے دوسرا پانچ اکڑ خرید رہا ہے تو ان کے شیئر اس کے حساب سے پھر شیئر لکھیں گے کے الیدہ انٹریز ہوں گے شیئر لکھیں گے اس کا اتنا اس کا اتنا اس کا اتنا اس وہ الیدہ کریں گے لیکن اس میں ڈیٹیل آتی ہے بیک زبانی زری زبانی زری کا لفظ اس نے اس انتقال میں اپنی طرف سے رکبے کی ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لئے یہ سکنی نہیں ہے زرائی اس نے لکھ دیا ادر وائز یہ ضروری نہیں ہوتا جب خیوٹ آگی اور اس کا حصہ آگیا تو خیوٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ شہری ہے یہ انٹری بتا رہی ہوتی ہے یہ بیہ کا لفظ ہوتا ہے بیہ زری زبانی اس نے لکھا بیل ایوز مبلک اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے بروے رپٹ روز نام چاہ واقعاتی نمبر ایک سو بنجا مور پندرہ ایک دو دو وہ تفصیل صاحب کا وہ رپٹ کا جو حوالہ اس نے دیا تھا وہ آ جائے گا کنسیڈریشن آ جائے گی کہ یہ کتنے میں زمین فروخت ہو گیا ہے دیکھیں اس پر یہ ریکارڈ سے اٹھ کر بات لیکن میں آپ کو ایکسپلین دیتا ہوں چونکہ یہ کنفیون رہ گی اس کو زبانی کون کہا جاتا ہے تو اس کی ریجسٹری ضروری ہے ریجسٹریشن ایکٹ کے تحت بھی اس کی ریجسٹر کروانا ضروری ہے یہ لوگ تھا جب لینڈ ریون ایکٹ آیا تو آپ یوں سمجھیں کہ اس ایکٹ کی یہ ایکسپشن دی گی ہے لینڈ ریون ایکٹ کے سیکشن فارٹی ٹو میں یہ بیان کر دیا کہ جو رائٹ ایکوائر کرتا وہ پٹواری کے پاس زبانی طور پر بیان کرے گا پٹواری اس میں درج کرے گا اس کا انتقال درج کر دے گا کوئی تحریری ڈاکومنٹ ہونا ضرور ہی نہیں جگتی جو بھی ٹرانسفر کی فارم ہے وہ وراثت ہے وہ بیع ہے جو کچھ بھی ہے اس کو زبانی کے طور پر وہ ہر چیز ٹرانسفر کر سکتا ہے ایگری کلچر کی عاد تک تمام ٹرانسفر زبانی ہو سکتی ہیں اس کے لئے ریجسٹریشن ضرور ہی نہیں ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ تحریری طور پر نہیں زبانی طور پر یہ بیع زبانی کا یہ واقعہ میرے پاس آیا تھا اس کا حوالہ دے دیا ہے اور یہ اماؤنٹ لکھ دیا ہے کہ یہ ایک سو چھوٹالیس کنال زمین یہ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار رپائے میں انہوں نے فروغ کی ہے ایک چیز میں اور تھوڑی سی ایکس پلین کر دوں کہ اس زمانے میں ہم جب انتقال کرواتے ہیں تو پیمنٹ میں لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ جی ریونو افسر کے سامنے آمنے سامنے جا کر یہ پیسے دینے اور سامنے انگ اٹھا لگوانا ہے ورنہ پہلے دے دیں تو وہ مکرج ہے لیکن جو میکانیزم لینڈ ریونو اکٹ میں دیا ہو ہے وہ جب کر لیتا ہے لے لیتا ہے تو زیر پیسے دے کر اس نے رائٹس لی ہیں تو پھر لینے کے بعد پیسے دینے کے بعد یعنی ٹرانزیکشن کرنے کے بعد گاؤں میں زبانی طور پر پھر وہ پڑواری کے پاس بدن تری منت جائے گا اس میں لکھو ہے کہ تین میں نے کے اندر جا کر وہ ریپورٹ دری کرے گا سیکشن فارٹی ٹو بتا رہے تو پٹواری رویٹ دری کرے گا پھر وہ انتقال دری کرے گا تو یہ بتائے گا کہ میں نے پیسے لے لیے ہیں اور میں نے قبضہ دے دی ہے ریون افسر کے پیش ہونے سے پہلے اس کے سامنے نہیں ہو گا پہلے سب کچھ ہو چکا ہے اس کو بیعت بانی کہتے ہیں اور ریون افسر جب ان سے تصدیق کرے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میرے سامنے پیسے دن کرو ایسا نہیں ہو گا وہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے پیسے لے لی ہیں ہا میں نے لے لی آپ نے قبضہ لے لیا زمین کا جی میں نے لے لیا آپ کو شناکت کون کرتا ہے نمبر دار آئے گا کہ یہ فلان والد فلان بایا اور یہ فلان والد فلان مشتری میں ان کو جانتا ہوں اور اس کو پھر سیکنڈ کرے گا کہ میں بھی ان کو جانتا اپنا ایک مختصر آرڈ لکھے گا ان کی سٹیٹمنٹ نہیں لکھے گا بیانات کہ میں بیان کرتا ہوں فلان والد فلان میں نے زمین لے لیا وہ تحریری شکل میں وہ نہیں کرے گا ان سے زبانی پوچھ کر خود اپنی طرف سے ایک فیصلہ اس میوٹیشن پر لکھ دے گا جو اس میں لکھا ہوا ہے نیچے وہ فیصلہ ریون افسر کا ہے لیکن ریون افسر کے پیش ہونے سے پہلے ایک سٹیپ اور ہے وہ سر آپ لیف شایڈ درہ دکھائیں اس انتقال کی یہ بلان براغ آج بکھائیں بمقابلہ بمقابلہ سیکشن فارٹی ٹو کے تحت درج کی جاتی ہے اور ریون افسر سیکشن فارٹی ٹو سب سیکشن سیکشن اور سیون کے تحت انکوئری کر کے اپنا مختصر آرڈر اس پر لکھتا ہے مگر اس کے درمیان میں انتقال کے اندراج اور ریون افسر کی ویریفکیشن اور تصدیق انتقال کے درمیان میں ایک تیسرا بندہ انوال ہوتا ہے جس کو گرداور ہلکا یا کانو گو کہتے ہیں وہ سیکشن فارٹی ٹو میں اس کا کوئی رول نہیں دیا ہوا اس کا رول لین رکارڈ منویل کے چیپٹر سیون اس کا آگے سیکشن فور ہے اس میں اس کا رول دیا ہوا ہے کہ گرداور کام کیا کرے گا گرداور ایک گرداور سرکل ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے جس پر دو چار پانچ آٹھ پٹوار سرکل ملا کر اس کے اوپر ایک کانو گو ہلکا ہوتا ہے جس کے اوپر ایک کانو گو یا گرداور ہلکا اس کی تائین آتی ہوتی ہے یعنی پٹواری کا افسر امیجیٹ اوپر گرداور یا کانو گو ہوتا ہے کانو گو کے اوپر پھر ریون آفیسر آتا ہے وہ نیب تحصیل دار ہو لیکن کانو گو اس درمیان وہ بھی دورے پہ جاتا ہے جس پٹواری کے ہلکے میں جائے گا اس کو کہے گا کہ ریجسٹر انتقال نکالو جتنے انتقال اس نے ریون آفیسر کے آنے سے پہلے درج کی ہوئے ان انتقالات کو وہ ایک ایک انتقال کو دیکھے گا پہلے اس کی پرد سرکار اور پرد پٹوار کی انٹریز کو دیکھے گا کہ یہ صحیح ہیں اوپر دس کنال نکے بیس کنال تو نہیں لکھی وہی انٹریز ہیں دونوں پرتوں میں اس کے بعد وہ جوہمہ مندی نکالے گا اور یہ جو ایک سے چھے تک اندراجات ہم نے انتقال میں پڑے ان کو ویریفائی کرے گا وہاں سے ریجسٹر حق درانے زمین سے جمہ مندی سے ریجسٹر حق درانے زمین نیا نام ہے جمہ مندی اس کا پرانا نام ہے پرفہ عام میں آج تک جمہ مندی چلتی آ رہی ہے اور ریجسٹر حق درانے زمین ہم اس کو اردو میں یا پریٹنگ میں لکھتے ہوئے ہم ریجسٹر حق درانے زمین لکھتے ہیں اس سے ان انٹریز کو ویریفائی کرے گا اس کی ٹیوٹی ہے یہ ٹیوٹی باؤن تو ہنڈر پسنٹ وہ دیکھے کہ جمہ مندی میں خیوٹ نمبر تئیس موجود ہے اس خیوٹ میں احمد فرید اتنے رکوے کا مالک ہے اگر وہ وہاں پر اس کو درست پاتا ہے تو پھر وہ اپنا یہ نوٹ جو خانہ نمبر چودہ میں دیا ہوا ہے پٹواری کی دقصت کے نیچے بامقابلہ بامقابلہ کاغذات اندراج سابق درست ہے وہ یہ نوٹ دے گا یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ جو اندراج آجات ہیں ان کا مقابلہ کمپیریزن بیدی پریویس ریکارڈ کیا گیا اور یہ درست ہے اور نیچے اپنے دقصت کر کے ڈیٹ ڈالے گا کہ میں نے اس ڈیٹ کو یہ کمپیریزن کیا ہے یہ ویریفکیشن اس کی کمپیریزن کرے گا جس کو مقابلہ کہتے ہیں اس کو سارا کرتو رہے ورڈ یہ ٹائٹل ڈاکیمنٹ تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ ایک اکیڈمک ڈسکیشن ہے کہ کوٹس نے اس کو یہ ڈاکیمنٹ نہیں بیسیکلی وہ کہتے ہیں یہ فسکل لائے اور فاردہ ریونو پرپوسیز ریکارڈ مینٹین کرنے کہ یہ مالیہ سرکار اور ٹیکس اس سے حصول کرنے لیکن اب چونکہ ملکیت کا اس کے علاوہ کو مینٹیننس آف ریکارڈ ہے نہیں اس کو ملکیت کے ریکارڈ کے طور پر بھی بھی لیا جاتا ہے لیکن جب یہ انتقال ریجسٹر آگداران زمین میں اس کی انٹریز انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر پریزمچن آف ٹوث بھی آسل ہے میوٹیشن کو پریزمچن آف ٹوث آسل نہیں ہے جب آمندی کے انٹری کو ریجسٹر آگداران زمین کی انٹری کو پریزمچن آف ٹوث حاصل ہو جاتی ہے اب جب کانو کو اس کا مقابلہ کر لیتا ہے اس کے بعد ریون آف آگیتا ہے موقع پہ جائے نہ جائے لیکن جاتے کم ہیں دوروں پہ دفتر میں بیٹھ کر پریٹیکل کام کرتے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ہر صورت جلسہ عام میں متلقہ اس دے میں ہی انتقال کر جاتا ہے اگر یہ آپ ثابت کر دیں لٹیگیشن میں کہ اس نے ریون آف دورے پر نہیں کیا اور اس نے جلسہ عام میں انتقال نہیں کیا اس نے دفتر میں بیٹھ کر کیا تو وہ پرسیڈنگ نال انڈ وائیڈ ہو جائیں گی تو اس کے لیے وہ پھر لکھتے ہیں دن دورے پر گیا موقع پر گیا فلان پیش ہوا فلان پیش ہوا وہ اس طرح سے کاضی کاروائی وہ کر لیتے ساری لیکن قانونی طور پر اس کو موقع پر جلسہ عام میں یہ تصدیق کرنی چاہیے اب ریون آف سر کا جو دو پرت ہے ایک پرت سرکار ایک پرت پٹوار ہے فائل ہے اور کانٹر فائل ہے جو پٹواری کے ریجسٹر میں کانٹر فائل رہ جائے گی اس پر ریون آف سر انتہائی مختصر آپ پریٹر پارٹ آف دی آرڈر وہاں پر لکھے گا وہاں پر حاضری لوگوں کا ذکر نہیں کرے گا فلان آیا فلان نے چھناکت کیا پٹواری پر ایک ریجسٹر پر جب وہ اپنا فیصلہ لکھتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ سارے اندراجات پر سرکار پر کرے گا اور پٹوار پر مختصر کرے گا کہ جلسے آہم پیش ہوا داخل خارج بیض بانی بسورت جدید منظور ہے لکھ کر نیچے دقصد کر دے گا ڈیٹ ڈال دے گا تفصیل اس کی فائل میں ہوگی پر سرکار میں ہوگی تو اس کیس میں یہ پر سرکار کی کپی ہے اس میں بجلسے عام پیش ہوا آج بجلسے عام پیش ہوا احمد فریق خان بایا عبد درمان یکے از مشتریان اب یہ یکے پانچ ہیں تو پانچ کے پانچ اس وقت میوٹیشن کے تصدیق کے وقت ان کا ہونا ضروری نہیں بایا کا تمام کے تمام اگر ایک ہے دو ہے چار ہے پانچ ہے ان کا حاضر ہونا لازم ہے جس کی حقوق آگے ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ خود حاضر ہوں گے یا ان کا پاور آف ہٹار نہیں ہولڈر یعنی ان کا مختار عام حاضر ہوگا ان کے بیاب پر جس کو لیگل طور پر اس کے پاس پاور ہیں پیش ہو کر انتقال آت کروانے کی پیش ہوگا ان پرسن ہوگا یا پاور مشتریوں کا چونکہ ان کے حقوق جا نہیں رہے وہاں پر جن کے حقوق جا رہے ہیں وہاں کہتا ان سے ضرور پوچھو ان میں غیر حاضری قبول نہیں لیکن مشتریوں میں خرید آ رہے ہیں ہم پانچ بھائی ہیں میرا بھائی ایک لندن میں بیٹھا ہوا میں اور وہ مل کر زمین لے رہے ہیں بھائیسہ برابر لے سکتا اور حاضری میری لگ جائے گی یہاں پر عبد الرحمان جو مشتریان ان میں یکے از مشتریان سارے مشتریوں میں سے ایک یکی 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 از مشتریان باشناخت آپ آگے وہ ایڈنٹی فائر آگے لینڈ ریونو ایک سیکشن فارٹی ٹو میں جو لکھا گیا ہے سب سیکشن سیکش میں کہ وہ تو ریسپیکٹیبل پرسن پریفریبلی کانسلر نمبردار دے وہ آ کر اس کو ایڈنٹی فائی کریں گے تو یہ آرڈر میں لکھ رہا ہے کہ باشناخت شیر محمد شیر محمد آگے دوسرے سائٹ شہزاد شہزاد جواد جواد سلطان پتی داران دیکھ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو بندے شناکت کر رہے ہیں یہ دونوں شیر آرڈر ان ویلیج اس موازم میں شیر آرڈر ہیں پتی دار ہیں لوکل رہنے والے ہیں احمد مجتبہ احمد مجتبہ خان کانسلر وہ ایک ساتھ کانسلر بھی شامل ہے دو پتی دار آگئے ہیں نے حاضر آ کر واقعہ عمل بیض بانی یہ جو پیچھے واقعہ ہوا ہے کہ جو زمین دے دی ہے خرید لی ہے زبانی دور پر پیسے دے دی ہے قبضہ لے لیا جو کچھ ٹرانسیکشن ہوئی ہے اس کو بیض بانی لینڈ دین زرے سمن سمن کو کہتے ہیں پرائیس کو لینڈ دین زرے سمن جو اس کی پرائیس آف لینڈ ہے کانسلریشن ہے اس کو زرے سمن و تبدیلی ہے قبضہ کو درست تسلیم و تصدیق کیا اب ٹرانسور آف پوزیشن ضروری ہے اس میں اور پرائیس کانسلریشن کی وصولی ضروری ہے تو ریمنو افیسر اپنے آرڈر میں یہ ایک انکارپوریٹ کرے گا کہ فلان فلان بندے میرے سامنے حاضر ہوئے ان کو شناخت فلانے کیا اور فریق کین نے اس قبضے کی تبدیلی کو اور کانسلریشن کو پرائیس آف لینڈ کی وصولی کو درست تسلیم کیا اور تصدیق کیا یہ جملہ وہ اپنے فکرے کی ابتدا میں یہ حاضری کمپلیٹ ہوگی یعنی ایک لائن میں اس نے ان کی حاضری شناخت تبدیلی قبضہ اور پرائیس لینڈ کے لینے دینے کو سب کو اس نے کبر کر دیا کہ یہ چیزیں میرے سامنے ہو گئی ہیں آگے اس کا شروع ہوتا ہے اپریٹیو پارٹ لہٰذا اب یہ نئی انٹری جو پرانی ہے اس کو ختم کر کے جو نئی انٹری ہے وہ آگے یہ شروع ہو رہا ہے اس کا آرڈر کا ہے وہ حصہ جو اوپر پٹواری نے درج کیا ہے آگے یہ یہ یہاں پر آرہا ہے لہٰذا داخل خارج داخل اور خارج داخل خارج اس ریجسٹر کو کہتا ہے کہ کسی کے حقوق کو داخل کرنا اور کسی کو خارج ایک داخل ہو رہا ہے ایک خارج ہو رہا ہے لہٰذا یہی فائل ہو رہا ہے داخل ہو رہا ہے اس میں جو خریددار ہیں یہ جو محمد صنع بغیرہ جو خریددار ہیں جنہوں نے زمین خرید یہ داخل ہو رہے ہیں اور احمد فرید خارج خارج ہو رہا ہے اس کو داخل خارج واقعہ داخل خارج یعنی انہوں نے خارج اور داخل ہونے کا جو عمل ہے اس کو واقعی اس واقعی کو میوٹیشن جا اس کو جو میوٹیٹ ہو رہا ہے دو بندی ہیں نا دو فریق ہیں نا ایک کے حقوق آ رہے ہیں ایک کے جا رہے ہیں ایک داخل ہو رہا ہے خارج ہو رہا ہے ہاں جی انتقال نمبر تو پہلے پہلے نمبر پا رہا ہے انتقال تو ہو یا وہ تو ٹوٹر ٹرانسیکشن کا ایک نمبر ہے وہ وہی رہنا ہے پر سرکار پر بار 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 بھی ایک ہی نمبر درہ جان کوئی انٹری ڈیفرنٹ نہیں ہونی لہذا داخل خارج بحث بانی آج خاتہ نمبر تیئی پتات ایک سو چھتی آگے دوسرے رقمت ادادی نو سو تکتیس کنال کا اٹھائی سو اسی بٹے اٹھارہ سات سو ساٹھ محمد حسین بیل لفظ بیل لفظ مغلہ بیل لفظ مغلہ اکی سلاک ساٹھ ہزار رفے باہک باہک من جان احمد فرید خان بایا یعنی وہ دے رہا ہے اس کی طرف سے بایا باہک محمد سین نظر محمد عبد الرمان مقبول محمد محمد اشرف محمد اکرم محمد اکبال ہر آر بحصہ برابر مشتریان بصورت جدید منظور ہے یہ لاسٹ میں بصورت جدید یعنی یہ جو ڈبل لائن سے جدید صورت لکھی گئی تھی وہ صورتحال منظور کی جاتی ہے اس کو وہ منظور کر دیتا ہے یہ انتقال پندرہ ایک دو دار دو ساتھ وہ اس نے ڈیٹ ڈال دیا ہے نیچے اس نے اپنے دقصد کر دیا ہے یہ ریونی آفیسر کرے گا یہ ریونی آفیسر کرے گا ریونی آفیسر جو نیپ تصیل دار ہے اس کے پاس اسسسٹنٹ کلیکٹر درجہ دھوم کے اختیارات ہیں تحصیل دار اسسسٹنٹ کلیکٹر درجہ اول ہوتا ہے اور انتقال کے معاملے میں اے سی ٹو یا اے سی ون ہم کہتے ہیں اور دونوں کے پاس علیہ دہ علیہ دہ سرکل ہوتے ہیں اس پر فیصلے پر اے سی ون یا اے سی ٹو انہوں نے اپس میں ڈسٹیبیوٹ کیا ہوتا ہے حلقوں کو جس کا حلقہ بنتا ہے ڈیٹ ہے اور یہ ڈیٹ کیو ہے وہاں رپٹ کی پندرہ ایک ہے کیوں وہ باقیات کی دے آئے نہیں دیکھیں رپٹ رپٹ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے آپ یہ کالم نمبر بارہ میں آئیں یہ اس سے ٹیلی کر رہی ہے پندرہ ایک ہی لکھا ہو اب یہ بتا رہا ہے کہ جس دن پٹواری نے انتقال درج کیا ہے اسی دن ریونو آفیسر صاحب نے اسی دن کانوگو نے دورہ کیا وہ ساتھ ہی ہوگا اور اسی دن ریونو آفیسر نے ان کے بیان لے کر یہ فیصلہ کر دیا یہ سیم ڈے میں یہ سارا پروسس ہوگا ہے ٹھیک ہے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں ایک آج ریونو آفیسر کا دورہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو پٹواری کے پاس موزم میں مجود ہے بندے نے لینا دینا کر لیا ہے زمین خرید لی بیچ لی وہ کہتے ہیں آج ہی درج کر ہمارا کام لٹکے نہ آج ہی کر دیں تو وہ وہیں پر درج کرتا ہے کانوگو ساتھ آتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے ریونو آفیسر کے سامنے بندے پیش ہوتے ہیں وہ کر لیتا ہے نورملی آپ کو سیم ڈے میں نہیں ملتا نورملی یہ ہوتا ہے وہ پٹواری کے پاس درج ہوتا ہے پھر گردابر علیہ دا ٹائم پہ آتا ہے رہنو آفیسر علیہ دا ٹائم پہ آتا ہے وہ لیکن ایک دینے میں بھی کرنے پر پپندیس پر بھی جائجمنٹ ہے یہ کوئسچن کوٹس میں اٹھایا گیا کہ یہ تو بڑا ہیسٹ میں کیا گیا انہوں نے کہا قانون مانا نہیں کرتا اس لئے یہ جائز ہے تو وہ جائز ہے نورمل ایک رہنو آفیسر مہینے میں ایک ہلکے کا ایک دورہ کرے گا یا دو دورہ کر اس کے پاس کتنا ایریہ ہے وہ کتنا کور کر سکتا ہے وہ اپنا شیڈول مہینے کی پہلی یا دو تاریخ کو اپنے دورے کا شیڈول بنا کر ڈپٹی کمیشنر کلیکٹر زیلا کو بیٹا ہے وہاں سے اپروول ہوتی ہے اس کی دورے کی اور اس کے مطابق وہ وزٹ کرتا ہے وہاں پر وہ مہینے میں دو بھی ہو سکتے ہیں مہینے میں ایک بھی ہو سکتا ہے سر اگر دورہ کی اپروول نہ ہو تو نہ بھی ہو تو وہ دفعہ انفرمیشن دیتا ہے اپروول کی ضرورت نہیں اس کی اگر ہم نے توڑنا ہے اگر یہ توڑنا ہے اگر ہم نے اس کا توڑنا ہے کہ وہ گیا ہی نہیں وہاں پہ نہیں نہیں پتواری پتواری جو ہے وہ تو رہے گا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو شہروں میں انہوں نے دفتر بنائے ہوئے ہیں یہ لیگلی نہیں ہے کانون لینڈ کارڈ مینویل کہتا ہے کہ اپنے ہلکے میں وہ آفیس کھول کر وہیں بیٹھیں گے ٹھیک ہے اب ریون آفیسر نے اس کے پاس جانا ہے اس نے ان کو ریجسٹر کو اٹھا کر نہیں آنا لیکن ہوتا الٹا ہے کہ وہ بندوں کو لے کر ریون آفیسر کے پاس آفیس میں آ جاتا ہے پریکٹیکل یہ ہو لیکن یہ الٹا کام ہے لاؤ میں جو آپ کو جو بڑھا رہے ہیں کہ لاؤ یہ کہتا ہے پریکٹیکلی الٹا ہو رہی ٹھیک ہے ہر مہینے کے جو انہوں نے بات پوچھی ہے کہ وہ ایک دورہ پروگرام بنائے گا ریون آفیسر اپنے ہلکے وہ اے سی کو ڈی سی کو کپی کر دیتا ہے وہ روٹین میں جا کر سین کر کر دیتے ہیں اگر کسی دن ریون آفیسر کو دورے کو ڈیپٹی کمیشنر نے چیک کرنا ہو گا ان کو چیک کرنے کے لئے انسپیکشن جائے سے کہتے ہیں چھابہ مارا جائے تو دورہ نہیں ہو رہی ہے اسی جو دورہ در مجھو سی تو ایسا کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں لیکن ریون آفیسر اپنا اس میں انڈیپٹنٹ ہے کہ وہ خود دورہ کرے گا اگر اس ٹور پروگرام سے ہٹ کر بھی اس کا کوئی وزٹ اس گاؤں میں ایک اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ جی میری ڈیمارکیشن کرنی ہے تو وہ ڈیمارکیشن کے لئے چلا جاتا ہے گاؤں میں وہاں پر پڑواری کہتا ہے جی چار پانچ انتقال بھی پینڈنگ پڑے ہیں لوگ مجود ہیں تو آج جلسہ آمیں یہ بھی کر دیں تو وہ وہاں اس کا دورہ نہیں تھا لیکن دورہ ہو گیا پریکٹیکلی وہ گاؤں میں چلا گیا کسی اور مقصد یہ بھی کر دے تو کوئی عرض نہیں کوئی غیر قانون نہیں بات نہیں ہو جاتی کس کی انتقال فیاد کا ڈیمارکیشن ایک علیدہ پورا مضمون ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لینڈ ریبنو رول سو اٹھار رول نمبر سکسی سیمن اے اور سکسی سیمن بی یہ ڈیمارکیشن کو ڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سکسی سیمن اے کو نکال لیں تو وہ پور اپلیکیشن کس کو دی جائے گی کیسے دی جائے گی وہ کنسرن ریبنو افسر کو دی جاتی ہے اندیکیس آب دی ویلج ٹھیک ہے اور اگر دو ایسے مباد جاہد کی ڈیمارکیشن ہے جو ایک اور سرکل ہے ریبنو افسر کے پاس ایک دوسرے کے پاس ہے پھر تحصیل دار کرے گا ڈیمارکیشن ایسی ہے کہ ایک تحصیل رائیوینڈ کی لاہور سے چونیاں کی قصور سے ایک ادھر سے گاؤں ایک ادھر جو درمیانی دو تحصیلوں کی ڈیمارکیشن کرنی ہے تو پھر وہ ڈیسٹر کلیکٹل کرے گا پھر وہ مطلقہ ایدھر کا ایسی ادھر کا ایسی کیونکہ دو تحصیلیں مل گئی ہیں ایک زلے کی دوسرے قصور اور لاغر رقام پر مل رہے ہیں تو اس حدود کی جب ایک دیمارکیشن کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو پھر دونوں ڈیپٹی کمیشنرز وہ مل کر کریں گے تو میں انڈر دی کمیشنر آرڈر اور کمانمیٹ جیسا رہنگم افسر کے پندرہ دوزار دو کے جناب سائل یہ وہ قابلہ کرتے ہیں اس میں سال جو ٹیسٹر کی سائم دلگی ہے تیرہ مارہ دوزار یہ کاپی لی ہے جب اس نے کاپی اپلائی کی ہے مساد کا مساد کا نکل لیا تو یہ اس کی مور لگی اس کی ڈیٹ پڑی ٹھیک لانس تھرٹی منٹ کس طرح سے سر جو اس سے پٹواری نے تو اس نے ناوگ بک منٹین کر رہا ہے اور نام جواب ہاں جی ہاں جی کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا کرتا ہے دارت میں کہ یہ کیا ہی نہیں تھا تو کیا اس کا وہ اتنا منٹین ہو رہا تھا کہ وہ کہ ہم نے ایکٹیوٹی کر رہا تھا کون دیکھیں ریونو افیسر کا جو دورہ ہے اس کے جب وہ دورے پہ آئے گا یہ انتقال لکھے گا تو وہ پٹواری اس کی بھی رپٹ روز نامچہ کہے گا آج آج افسر جلیس ریونو افیسر تحصیل دار فلان فلان میرے ہلکے میں دورہ پر تشریف لائے اور انتقال نمبر فلان 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 تصدیق کیے وہ اپنی روز نامچہ رپٹ میں یہ رپٹ بھی درجہ کرے گا اس کی رپٹ سے اس کے دورے کی تصدیق ہوگی کہ وہ دورے پر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا نہیں ایسا کوئی ریجسٹر نہیں یہ میوٹیشن میں دو چیزیں اور ہوتی ہیں جو اس میوٹیشن میں اس کی بیک سائیڈ پر آ جائیں اس پر بایا کے دقصد ہیں احمد فرید بایا شناکتی کا نمبر ہے اس کے دقصد ہیں اس کا تھام امپریشن ہے آگے عبد الرمان یکی از مشتری اس کے دقصد ہیں اس کے بعد جو ایڈنٹی فائر ہیں ان کے دستکت ہیں جو ریون افسر نے اپنے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ فلان بندہ فلان پتیدار اور فلان کونسلر آئے ان کے دقصد بھی وہاں پر لیے گئے ہیں آئی ڈی کارڈ بھی آئی ڈی کارڈ کے نمبر بھی لکھے گئے ہیں کس کے مشتری کے تام امپریشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے حقوق نہیں جا رہا ہے وہ لے رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو وہ تخریدنے والا ہے اور وہ باقی سارے مشتری موجود بھی نہیں ہیں تو اس نے دقصد کر دی ہیں تو وہ اس کی حاضری پڑھنی ایک میں اور بات بتا دوں کہ کوئی بھی مشتری نہ ہو تو ریون افسر دورے پہ چلا جائے صرف بایا جو وہ موجود ہے اور اس کو شناس کرنے میں نے جی میں نے زمین دے دی ہے فلاں بندے کو وہ پاکستان میں نہیں رہتا میں اس کے نام منتقل کر رہا ہوں پیسے اس نے مجھے وہاں سے بہی دی ہیں لندن سے اس کی ادم موجودگی میں بھی بایا پیش ہو کر اس کا انتقال منظور کروا دے گا کیونکہ مشتری کی حاضری یہ ساتھ تک ضروری نہیں چونکہ اس کے حق میں حقوق جا رہے ہیں اس کا نکل نہیں کچھ نہیں پینڈنگ کی ضرورت جب انتقال پاس ہو گیا تو حاضری ختم ہو گیا مشتری ہے تو حاضری لگی سب میں سے ایک عاد ہے تو اس کی لگی اگر ادم موجودگی یا مشتری نہیں ہے کوئی بھی مشتری نہیں ہے اور بایا تصدیق کر رہا ہے کہ میں نے زمین کے پیسے لے کر اس کو بیچ دیا تو اس کے کہنے پر سفیش انڈل جو دینے والا وہ امپورٹنٹ لینے والا نہیں اب بعض پات اسی میوٹیشن کے حوالے سے دو تین چیزیں ہو رہے ہیں چونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ سر یہ انتقال کا موضوع ہو جائے تھوڑا سا کمپلیٹ ہو جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمبر خسرہ ہے فرض کیا وہ آٹھ کنال کا اس میں سے چار کنال گھر کے لیے یا ایک کنال گھر کے لیے ایک سائیڈ سے بندہ زمین خرید لیتا ہے تو موقع پر مقصود وہ قبضہ دے دیتا ہے کہ یہ ایک کڑ ہے اس کی سڑک پر سڑک سڑک پر لیفٹ سائیڈ سے فرنٹ اتنا ہوگا اور لمبائی اتنی ہوگی یہ پورشن ایک کنال میں دے رہا ہوتی وہ مقصود آگیا وہ اس قلعے کا باہر جو ہے وہ مقصود مالک ہے اور اس میں سے وہ کچھ پورشن بیچ رہے جب پورشن آف نمبر وہ یہ ہے کہ انتقال کی بیک سائیڈ پر یہ جو آپ بیک سائیڈ نکالنے ذرا بیک سائیڈ آپ کے سامنے ہے اوپر آپ پڑھیں جو لکیریں لگی ہوں یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تتمہ فیلڈ بوک یہ سپلیمنٹری میپ ہے اس کو تتمہ کہتے ہیں اب نیچے لکھا ہوا ہے سروے نمبر خسرہ نمبر سابق جو نمبر خسرہ اس کی لمبائی چڑائی کتنی ہے اور آگے نمبر خسرہ طول و عرض جو وہ لے رہا ہے اس کا مشرق مغرب جنوب شمال کتنا ہوگا تو وہ لے کر یہاں پر درج کرے گا وہ پورشن آف نمبر خسرہ ہے اور آگے ایک نقشہ بھی بناے گا اس کا ٹوٹل نمبر کا اور اس میں سے جو نمبر ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کا نقشہ بنا کر اس کو پھر پٹواری بنائے گا کانو کو تصدیق کرے گا اور رہون آف ہیسر بھی انتقال کے وقت اس کی تصدیق کرے گا کہ یہ پورشن آف لینڈ اس نے جو لیا ہے یہ اس کا پورشن یہ والا پورشن ٹرانسفر ہوا ہے اس کو یہ بہت عام یہ اب یہ نہیں بناتے عادت نہیں رہیون افسور کو کام چوری کا آگیا پڑواری بھی یہ محنت نہیں کرتے صرف شیئر کی اٹھ تک ٹرانسفر وہ کر دیتے ہیں یہ منڈیٹری ہے وہ اگر شیئر لکھ دیں صرف شیئر ہے تو یہ تطیمہ جو ہے نا یہ آپ ہزاروں انتقالوں میں کسی پر نظر آئے گا نورملی آج کل یہ ہوتا ہے نمبر خسرہ اتنا اس کا اتنے بٹا اتنا حصہ رکبت اتنا ایک کنار بس اسی طرح وہ انتقال پاس کر دیں گے مقصوص قبضہ ٹرانسفر اوک اور جو ویجیلنٹ مشتری ہوتا ہے کہ میں اس رکبے کا تطیمہ بنوا کر سپلیمنٹ میں بڑھا ہوں تصدیق کروں کہ کل کو جگڑا نہ میرا اس کے ساتھ پیدا ہو سکے وہ اس کو تصدیق کرواتے ہیں یہ پرویین لوگ مجود ہے اس پر امپلیمنٹیشن بہت کام ہوتا ہے یہ تطیمہ جو ہے نمبر ٹوٹے گا تو دو خسرہ نمبر بن جائیں گے جب وہ دو بن جائیں گے تو جمع مندی میں خسرہ نمبر بٹا ایک تو بٹا دو کے نام سے چلیں گے اور جب نیکس مسئل حقیعت بنے گی تو اس کو ایک انٹیپیڈنٹ نمبر خسرہ مل جاتا ہے یہ ہو تطیمہ شجرہ یہی تو میں نے آپ کو بتایا ابھی جو بات ہو رہی تطیمہ شجرہ کی ہو رہی تطیمہ فیلڈ بوک تطیمہ شجرہ شجرہ سے مطلب یہاں وہ نقشہ بنائے گا یہاں فیلڈ بوک کا مطلب ہے اس کا مشرق مگر جنوب اس مال اس کی پمیش لکھے گا اور شجرہ کا مطلب ہے نقشہ یہاں پر وہ آگے نقشہ اس کا بنائے گا اس میں وہ پورشن دکھائے گا اس کو نقشہ کہتے ہیں شجرہ نسم دیکھے نسب سے مراد ہوتا ہے کسی کی اولاد اور وارث ہونا تو وہ صرف انہاریٹینز کے انتقال پر آئے گا یہاں بتا دیا اب جب یہ انتقال منظور ہوا ایک ہوا دوسرا ہوا تیسرا ہوا اس سال ہوا اگلے سال ہوا اس سے اگلے سال ہوا تو پھر اس سے آگے ان انتقال ہاتھ انکارپوریٹ ہونا ہے ریجسٹر حق درانے زمین میں چار سالہ جس کو کہتے ہیں جمع بندی جس کو کہتے ہیں پریوریڈکل ریکارڈ اس کو انگلیش میں کہتے ہیں تو اس انتقال میں یہ عمل جو سابقا جمع مندی میں تھا اس میں احمد فرید نے برقبہ بیعی دیا محمد صاحب بغیرہ نے خرید لیا اب جمع مندی نئی بنے گی اس احمد فرید کو ری پلیس کرے گی یہ انٹری محمد صاحب جو اس انتقال میں منظور ہوئی تھی اب اس کی جگہ اس کا نام درج ہوگا جمع مندی اب آپ ریجسٹر راکدران زمین کا کوئی جو آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ آپ اگر نکال لیں جس پر ایک تصویر سی بنی ہو یا آپ کے پاس یہ پیپر اگر کئی پیپر میں نے دی ہو ہیں لیکن آپ کے پاس کون سے سال کا ہے انیس بیس کا ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر رائز ہے اس کے علاوہ جو باقی اس کے نیچے اور آپ کے پاس ہوں گے تو یہ انیس بیس ہے اس سے پیچھے پندرہ سولہ ہوگا اس سے پیچھے دس گیارہ ہوگا دس گیارہ سے پیچھے 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 اور سابق انٹری جو مالک جو فوت ہو گیا اس کی جگہ اس کے وارثان آئیں گے جو بایا تھا اس کی جگہ اس کا مشتری آئے گا جو بھائب تھا اس کی جگہ محوبل آئے گا جس کو بھی اس نے گفت کیا ہے اور جس سے تبادلہ کیا ہے اس کھیوٹ کا دوسری کھیوٹ کے ساتھ اس موزے کا کسی اور موزے کے ساتھ تو اس کی انٹری ریپلیس کرے گی اس تبادلہ دہندہ کی جگہ تبادلہ گرندہ آ جائے گا وہ انٹریز جو ہیں نا ریپلیس کریں گی آپ کالم پر آ جائیں کھیوٹ والے پر پہلا نمبر ایک سو چھتالیس بٹے کیا لکھا ہوا ہے ایک سو چھتالیس اب یہ والا ریجسٹر جس پر ایک تصویر بنی آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کی غلطی آپ سپریم کورڈ کے فیصلوں میں بھی دیکھیں گے چونکہ وہ ریونو ایکسپرٹ نہیں ہوتے وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں آج آپ کو سمجھ آیا جائے گی اس معاملے کے آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے آج سے یہ جو کھیوٹ نمبر لکھا ہوا ہے ایک سو چھتالی بٹے ایک سو چھتالی جہاں بھی آپ پلیڈنگ میں دیکھیں گے جس وکیل کے پاس فرد جائے گی اس پر لکھا ہوگا فلان اتنے بٹا اتنے اتنے بٹا اتنے تو وہ جب کھیوٹ نمبر یا کھاتا نمبر وکیل ڈرافٹنگ میں لکھے گا تو وہ یہی لکھ دے گا کھیوٹ نمبر ایک سو چھتالی بٹے ایک سو چھتالی جب آگے جائج فیصلہ لکھے گا تو وہ اس میں انکاربوریڈ کرے گا کھیوٹ نمبر ایک سو چھتالی بٹے ایک سو چھتالی اور وہ سپریم کورٹ تک چلتا ہے اس کا کسی کو پتا ہی نہیں کہ یہ ایک سو چھتالی کیا ہے اور ایک سو چھتالیس کیا ہے اس کی ڈفرینشیٹ کا کسی کو نہیں پتا وہ اس کو کھیوٹ نمبر اسی طرح ہی دردے کر دیتا ہے اب یہ جو ایک سو چھتالیس ہے نا آپ کے سامنے ریجسٹر راکدارانے زمین ہے بیس سو انیس بڑ بیس انیس بیس ہے ٹھیک ہے انیس بیس ہے تو یہ انیس بیس کا جو کھیوٹ نمبر ہے وہ ایک سو چھتالیس ہے صرف ایک سو چھتالیس ہے جو نیچے ایک سو چھتالیس ہے دیس اس ریفرنس نمبر یہ اس سے پریویس ریجسٹر راکدارانے زمین جو تھا اس کے نیچے آپ کے پاس اگر کپی ہوگی تو وہ ہوگی گیارہ بارہ کی دوزار دس گیارہ دس گیارہ کی کپی آپ کے پاس ہو جارہ نکال لے اسی کے نیچے دس گیارہ مل گیا ہاں نہیں مل گیا دس گیارہ کا کھیوٹ نمبر چیک کریں جارہ ایک سو چھتالیس میں سمجھانے لگا ہوں آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی ساری وہاں نمبر کیا تھا ایک سو چھتالیس بٹے ایک سو چھتالیس ایک سو چھتالیس نمبر تھا کھیوٹ کا انیس بیس کے ریجسٹر آکدارانے زمین کا ایک سو چھتالیس تھا ریفرنس پریویس ریجسٹر کا اب یہ دس گیارہ میں کھیوٹ نمبر کیا آ گیا ایک سو چھتالیس آپ کو وہاں سے جب آپ نے دیکھنا ہو کہ ہم نے پریویس ریکارڈ کو چیک کرنا ہے تو پچھلے ریجسٹر میں نمبر کون سا ہوگا تو جو نیچے بٹے میں لکھا ہوگا نورملی یہ لال سیائی میں لکھا ہوتا ہے اوپر والا نمبر کالی سیائی میں لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چونکہ کمپیوٹر آئیز کا پی ہے تو یہ جو آگے دس کے آ رہا ہے اس پر آپ کو مل جائے گا شاید لال سا ہے اسے لکھا ہوا مل جائے لیکن یہ چونکہ فوٹوکاپی ہیں اس لئے کہ فوٹوکاپی پھر وہ لال آتی نہیں یہ کالر نہیں ہے اس لئے وہ آپ کو کالی میں ملے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ریفرنس نمبر لال سے لکھا ہوتا ہے یہ پریویس ریجسٹر کا نمبر ہوتا ہے مجودہ کا اوپر والا نمبر ہوتا ہے انیس بیس میں ایک سو چھتالیس ہے دس گیارہ میں ایک سو چھتالیس ہے اور اس سے پیچھے جو ریجسٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ جس سے پچھلا تھا اس میں بھی اس کا نمبر ایک سو چھتالیس ہی تھا جب اس سے پیچھے جائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا دوزار چھ سات دوزار چھ سات میں ایک سو چھتالیس بٹا ایک سو تیتیس ملے گا آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھ سات میں اس کا نمبر ایک سو چھتالیس ہے اور چھے ساتھ سے آپ پیچھے جائیں گے تو اس سے پچھلا جو گا اس میں ایک سو تیتیس ہے اس طرح سے آپ ریکارڈ کا کھرا نکالتے ہوئے انیس سے لے کر پیچھے تاک آپ چلتے جائیں چلتے جائیں آپ کو جمع مندیوں کے یہ کھاتے ملتے جائیں گے اور اسی کھاتے کو آپ ٹچ کرتے جائیں وہاں اس کا مالک ملتا جائے گا آپ کو ایسے ادھر ادھر بٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ خیوٹ کا نمبر لکھیں تو آپ صرف خیوٹ نمبر ایک سو چھتالی اوپر والا ایک سو چھتالی ریجسٹر آگے در آنے زمین سال انیس بیس یہ لکھ دیں یہی خیوٹ نمبر ہے پچھلا نمبر لکھنے کی ضرورت خیوٹ کی نہیں ہے یہ تو ریفرنس کے لئے ہے اور وہ ہر ریفرنس پچھلے نمبر کا ہوگا پچھلے ریجسٹر کا ہوگا یہ پیچھے آپ انیس سو پچاس تک چلے جائیں جب تک مسلکیت نہیں بنی یہ ریفرنس یہ چلتے جائیں گے پیچھے آپ کو لے جائے گا مسلکیت تک یہ نمبر سار اگر نیچے کا نمبر بھی سو تو جال جو نہیں نہیں میں سوتا نہیں ہے ڈارمالی جب آپ دیکھیں گے پڑواری نکل دیتے ہیں یہ جمع مندی بنتی ہے تو اس کے نیچے یہ نمبر لکھا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا اور پھر یہ ہے سیرف ریفرنس تلاش کرنے کے لئے ادر وائز بھی آپ اس کی انٹری جو ہے نا آگے پیچھے کھاتے دیکھ لیں تو وہ مالکان کے نام لکھے ہوتے ہیں جو وہاں سے وہ خطہ مل جاتا ہے ایک جمع مندی کے ساتھ ایک اور ڈاکومنٹ لگا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فریست مالکان ردیف وار یہ جب ریجسٹر آکدران زمین ہوتا ہے اس کے ایک فریست نمبر خسران لکھی ہوتی ہے کہ یہ نمبر خسر ہے یہ کون سی کھیوٹ میں واقع ہے یہ ریجسٹر کے ساتھ لگا ہوتا ہے ایک مالکان کے نام لکھے ہوتے ہیں ردیف وار کونٹر چیک سے بندہ تلاش کر لیتا ہے لیکن یہاں سے ریڈی ریفرنس ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ میں نے اس ریجسٹر کے خاتہ نمبر فلاں پہ پہنچنا ہے آپ فریست نمبر خسرہ پر جائیں جہاں ردیف وار لسٹ چیک کریں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ یہی سے آپ آگے جا سکتے ہیں تو یہ پہلی جو امپورٹنٹ چیز تھی ریفرنس کی یہ پریویس نمبر جو ہے یہ پریویس نمبر پریویس ہے یہ لال سائی میں لکھا ہوگا آج کل جو کمپیوٹر رائز ریکارڈ آ رہا ہے اس میں وہ ڈلیٹ ہو گیا ہے پرانا جو دستی کام ہوتا تھا ریجسٹر تیار ہوتے تھے اس میں وہ لال سائی میں لکھتے تھے اب کیونکہ کمپیوٹر آ گیا ہے تو وہ بٹا ہوتا ہے لیکن وہ بات سمجھانے والی یہ ہے کہ نیچے والا نمبر ریفرنس نمبر ہوگا پچھلی جمع مندی کا یہ ہے اس کے بعد اگلے کالم میں یہ جو پچھلی جمع مندی ہے اس سے اگلی جمع مندی ہے تو وہ اس کی کاپی ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اگر اس کھیوٹ میں کوئی انتقال تصدیق ہوا ہے اس کی آگت تک یہ جو کالم آگے نام مالک ماں حوال آ رہا ہے تو اس میں اس کا اندراج ہوگا وہ اس کو ریپلیس کرے گا ادروائی اسی کی کاپی ہوگی جمع مندی میں فرض کیا دو سو کھاتے ہیں اور پورے چار سال میں پچاس چالیس لوگ ہیں جنہوں نے رکبہ خریدہ ہے اور وہ بھی دو چار کھیوٹوں میں ایک بندہ ہے وہ بیچ رہا ہے اس کے اگر دس کلے ہیں تو وہ کنال دو کنال کوئی کلونی کھاٹ رہا ہے تو وہ پچاس انتقال کروا دے گا دوسرا جو ہے وہ اس نے زمین کا ایک مرلہ بھی نہیں بیچا اس کی کھیوٹ میں کوئی انتقال نہیں ہوگا تو اس لیے جو انکارپوریشن ہے ان خاتوں میں جو اتنے بھی نئے انتقال آتے ہیں وہ ان مالکان کے خانہ ملکیت میں وہ ان کو انکارپوریٹ کر دیا جاتا ہے اور ساتھ امپورٹن چیز کہ جب رحموں افیسر نے وہ انتقال تصدیق کیا تھا اس کا جو پر سرکار تھا جس پر اس نے یہ ڈیٹیل آرڈر لکھا تھا وہ ہر مہینے کی دو اور تین طریق کو تحصیل حاضری کا ایک ہوتا ہے دن رکھا ہوا دو دن ہوتے ہیں تحصیل حاضری تمام تحصیل کے پٹواری ریون افیسر اور گرداور حلقہ سہبان وہ تحصیل میں موجود ہوتے ہیں تحصیل حاضری کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں جو ریون افیسر ہیں اپنے مہینے میں جو انہوں نے دورے کی ہیں جتنے انہوں نے انتقال تصدیق کی ہوتے ہیں ان کو کٹھا کر کے ڈیٹ وائز کہ یہ پانچ انتقال ہیں اس کو کاغذ لگائے گا کہ یہ میں نے فلان دورے پر مورخہ فلان کو تصدیق کیے تھے اس میں خارج اور منظور شدہ کو علیدہ علیدہ کرے گا جتنے انتقال اس نے کینسل کی ہیں خارج کی ہیں ان کو علیدہ جمع کروا دے گا جو منظور کی ہیں ان کو علیہ دا جمع کروا دے گا جب چار سال بعد جمع بندی بنے گی تو پٹواری وہاں سے دفتر سے وہ انتقالات پر سرکار وصول کرے گا اور جو جمع بندی کے بھی دو پرت تیار ہوتے ہیں ایک پرت سرکار اس کی ڈپلیکٹ کاپی تیار ہوتی ہے جس کو پرت پٹوار کہتے ہیں ایک ریونو کے کام کے لیے کام چلانے کے لیے پرت پٹوار پٹواری کے پاس مجود رہتا ہے اور دوسرا پر سرکار جو اس کی کاپی وہ جمع کرواتا ہے اور وہ ڈسٹک ریونو ریکارڈ جس کو ہم صدر دفتر کہتے ہیں وہاں پر وہ جمع ہو جاتی ہے آپ نے جب بھی کسی انتقال کی سابقہ انیس سو نوے اسی پچھلے انتقالوں کی کاپی لینی ہوگی اور پر سرکار کی کاپی لینی ہوگی تو آپ کو پرت پٹواری کے پاس صرف پرت پٹوار کی کاپی ملے گی اور پر سرکار کی کاپی اوریجنل جمع مندی کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور اس سال کی جو جمع مندی تیار ہوئی تھی اس کے بیک پر وہ انتقالات سارے اس کے ساتھ لف کر کے اٹیچ کر کے وہ جمع کیے جاتے ہیں وہ انتقالات جن کا عمل درامت اس خانہ ملکیت میں کر دیا گیا ہے اور جنہوں نے ریپلیس کر دیا ہے اس کی ڈاکومنٹ کے طور پر وہ ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور وہ انتقالات جو ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کا ریفرنس نمبر یہ جو آخر میں کالم کفیت والا ہوتا ہے ریفرنس نمبر وہاں پر وہ انتقالات درج بھی کارج دیا جاتے ہیں کہ اس میں فلا فلا انتقالات انکارپوریٹ ہوئے ہیں اور یہ یہ ساتھ لف ہوئے ہیں یہ جمع مندی کا جو مین چیز ہے کہ اپ ڈیٹ ریکارڈ کرنا ہے ہر چار سال بعد جتنے انتقالات ہو گئے ہیں جو نئے مالکان آئے ہیں جو مالکان نکل گئے ہیں ان کو ایک ریوائز ایڈیشن تیار کرنا ہے اس کا ریجسٹر اقدران زمین کا اور وہ چار سال کے بعد وہ تیار ہوگا اگلے چار سال میں جتنے پھر انتقالات منظور ہوں گے ان کے لئے اگلے چار سال بعد ریوائز ایڈیشن آ جائے گا اس کو یہ سال انیس بیس کہہ لیں اس کے بعد پہلے پندرہ سولہ کر لیں پھر دس یارہ کر لیں پھر چھ ساتھ کر لیں یہ چار سال بعد آپ پیچھے چلتے جائیں تو یہ اسی طرح ہر چار سال کے ان عرصے کے انتقالات اسی مطلقہ جمع مندی کے ساتھ لگے ہیں تو یہ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کا ایک طریقہ کا رہا ہے جمع مندی کے اب اس میں ایک نیکسٹ دیکومنٹ ہے جس کو ہم فرد بدر کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی اپنا جو انتقال نمبر جب آپ انتقال کو پڑھیں گے تو بتا چلے گا پرانی جمع مندی بھی آپ کوئی اٹھا لیں اس کے کالم میں انتقال نمبر ایک چیز اور میں ایکسپلین کر دوں مجھے وہ انتقال کو درج کرنے کے وقت سمجھانا چاہیے تھا وہ میرے ذہن سے نکل گی کہ جب پٹواری رپٹ روز نامچہ درج کرتا ہے اس کے بعد میوٹیشن درج کرتا ہے جب وہ انتقال کا اندراج کر لیتا ہے تو متعلقہ جمع مندی جو اس کے پاس ہوتی ہے اس کے کالم کفیت میں وہ پینسل کچھی پینسل سے اس کا ریفرنس لکھے گا کہ انتقال نمبر فلاں درج کیا ہے وہ ریفرنس آئے گا کچھی پینسل سے کھانا کفیت میں جس جن درمو ابھی صرف اس کو مندور کر دے گا فیصلہ کر دے گا تو پھر اس ریفرنس کو وہ پکی پینسل سے کر دے گا اس ریفرنس کو پکا کر دے گا ہر مندور ہونے والا انتقال متعلقہ جمع مندی زیر کر کے کھانا کفیت میں اس کا ریفرنس موجود ہوگا اور اسی انتقال وہ انتقال جس کا ریفرنس آیا ہے وہ ریفرنس کو زیادہ پڑھا ہے پھر وہی انتقال کو لے گا وہاں سے صدق دفتر سے اور پھر ان کو جمع مندی کے ساتھ کو اٹیٹس کرے گا اس لئے جمع مندی کے کال میں جو ریفرنس انتقال آت کے ہیں آپ کو وہ انتقال ریفرنس وہاں سے لے گا متعلقہ انتقال تک جانا پڑے گا جیسے وہ ریفرنس نیچے والا تھا مطلقہ ریجسٹر تک جانے کے لئے یہ بھی آپ کو ریفرنس مل گیا کہ یہ انتقال نمبر فلاں ہیں اور اس کی تفصیلات لینے کے لئے آپ کو انتقال آپ فلاں انتقال نکال لیں گے تو وہ کمپیوٹر والا یہ انتقال کا ان کا علیدہ ہے اور جمع مندی کا ان کا علیدہ ہے انجسٹر اکدرانے سپریٹ ہے وہ انتقال میں جائیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا یہ انتقال کون بیچنے والا آگے جو چیز ہے یہ فرد بدر ہے بدر کا مہنہ غلطی کا ہوتا ہے فرد بدر آپ کے پاس سامنے ہوگی نکال لیں فرد بدر جو ہے بسی کلی اس کی پرمین لینڈ کارڈ مینویل چپٹر سیمن کالبن اس کا آگے سب سیکشن جو پیرا جو ہے وہ سکس ہے فرد بدر کے لئے تو اس کو انگلیش میں کہتا ہے کریکشن سلپ کریکشن سلپ کریکشن سلپ کرنا اگر ریجسٹر حق درانے زمین کو تیار کرتے ہوئے اس کی انٹریز درج کرتے ہوئے کوئی کلیریکل اور ارثمیٹیکل مسٹیک ہو جائے تو ریجسٹر کے تیار ہونے اور منظوری کے بعد آپ کے نالج میں آئے کہ اس کا نام غلط لکھا ہوئے اس کا نمبر خسرہ غلط لکھا گیا ہے اس کے رقبے کی تعداد غلط لکھی گئی ہے تو اس کو دروست کرنے کے لئے جو پرسیجر ایڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فرد بدر کی منظوری اور فرد بدر جو ہے وہ اسی طرح یہ آپ کے سامنے کالم ہوگا فرد بدر کا ایک علیہ دا ریجسٹر پٹواری کے پاس ہوتا ہے اس کو انتقال کی طرح ایک علیہ دا نمبر دیا جاتا ہے نمبر شمار ایک سو پانچ ہے ریجسٹر حق درانے زمین جو سابق ہے وہ ساتھ یہ نوے لکھا ہوا ہے اس پر اور یہ ریجسٹر حق درانے زمین مجودہ جو ہے اس میں جو غلطی ہے یہاں پر یہ انٹری یہ انہوں نے یہ آپ کے سامنے کاپی یہ مکمل نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لئے آپ کو کرنا ہوں کہ جس ریجسٹر میں وہ غلط درج ہوا ہے اور اس سے پچھلے ریجسٹر میں وہ دروست تھا یا انتقال منظور ہو گیا تھا انتقال کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی انٹری اگر غلط درج ہو گئی ہے زمین غلط ہو گئی ہے نمبر خسرہ غلط ہو گیا ہے نام غلط ہو گیا ہے تو اس کی ترستی کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ فرد بدر میں یہ انٹری درج کرے گا اور پٹواری اپنی رپورٹ کرے گا یہ آپ اس کے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے جنابی علی گزارش ہے باوقت تیاری کہ باوقت تیاری ریجسٹر راکداران زمین سال انیس سو چرانوے پچانوے میں انتقال نمبر سات سو گیارہ چھ سو اٹالیس بعد عمل درامت انتقال غلام رسول نجم حسین قیسر حسین ہر سے حصہ برابر پسران نواب بیگم جات کوم کو کر ایک سو گیارہ کنال تحریر کیا گیا ہے جو کہ غلط ہے مطابق انتقال نمبر چھ سو اٹالیس سات سو گیارہ غلام رسول غیرہ مذکوران چھ سی کنال ایک مرلا کے مال کانے ارازی ہیں مطابق انتقال مذکورہ خاتہ آزا میں غلام رسول غلام حسین قیسر حسین باہیسہ برابر پسران نواب قوم جات کھوکر کا ستارہ سو اکی بٹا ایک ونجا سو ترونجا برکبہ چھ سی کنال ایک مرلا دروست درج کرنے نمبر خسرہ تین سو چوراسی بٹا دو ستر کنال پانچ سو انی بٹا چار سو پانچ بٹا دو برکبہ چوتالیس کنال درج ریجسٹر حکدران زمین آگے اس کے دس گیارہ سال دوزار دس گیارہ جو میں نے پہلے جمع بندی آپ کو دکھائی ہے یہ اسی کی فرد بدر بنی ہو جو کہ جو کہ غلط ہے مطابق انتقال نمبر چار سو ستائیس عطائق حکم لکیت ریجسٹر حکدران زمین سال انیس سو چورانوے پچانوے نمبر خسرہ تین سو چراسی بٹے دو برکبہ اننجا کنال نمبر خسرہ چار سو انی بٹے پانچ سو دو بٹے دو برکبہ ستر کنال چار مرلے درست درج کرنے کی اجازت دی جانی مناسب ہے یہ اس نے رپورٹ کے سابقہ ریکارڈ میں یہ گلتی ہوئی تھی اور اس میں جو اپلکیشن سائل دینے پٹواری کو یا ایسی کو دے گا دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں یہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں یہ تو ان کے نالوج میں لانے وقت از خود بھی ہو سکتا ہے وہ پٹواری کے پاس جا کر کہے کہ میرا نام فلان تھا میرا پچھلے دنوں میں نے کروایا کہ میرے نائنٹی ون میں میں تحصیل دار تھا تو میرے ایک اے سی تھے شیخ محمد عاصف صاحب وہ فیڈل سیکٹی ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ان کا ایک بھائی فیصل امریکہ میں ہوتا انہوں نے کوئی جمین خریدی تھی تو فیصل کا نام انتقال میں ہے محمد فیصل ہے والد عبدال گنی اس کی ریجسٹری میں ہے محمد فیصل والد عبدال گنی جب عبد ایک سویل بنا دیا فیصل کو سویل پڑ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں چونکہ ریونو میں مجیسٹری مال افسر رہا ہوں اسسسنٹ کرن ڈریکٹر انڈی کرپشن پی رہا ہوں تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ یہ فیصل کا نام غلط لکھا گیا سویل تو میں پھر چونکہ ریونو دیلر کو فون کے اپلیکیشن دی تو انہوں نے کمپیوٹر میں محمد فیصل کر کے اس کی کپی کر کے ہمیں بجوا دی تو یہ اس طرح سے انتقال کی آتا کہ یہ کریکشن جو ہے وہ فرد بدر ہوتی تھی آپ بھی کمپیوٹر والے عدود کر دیتے ہیں وہ نوٹ دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں وڈ آف ریونو نے کلیٹر بھی جاری کر دیا اس قسم کی کریکشن جو ہے اس کے لیے لوگ ڈی سی کو درخواد دیتے تھے ریپورٹ پٹواری ریپورٹ کانو کو تحصیل دار پھر جاتے تھے کلیٹر سماعت میں لگا دیتے پیشی میں لگا دیا پھر طریقے بڑھ رہی انہوں کے جو غلطی ہے بیسیکلی جو ریونو سٹاف نے کی اس کو کریکٹ کرنا ریونو سٹاف کی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے آپ پیشی اور سماعت جو حکوک کو متاثر نہیں کرتی جو دسپیوٹ انٹریز نہیں ہیں ان کو آپ روڈین میں درست کر دیں تو بورڈ نے ایک نوٹیفکیشن کیا ہو ہے آپ وہ کر دیتے تھوڑی سیسانی پیدا کر دی ورنہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے نظام ہے اس ایک فرد بدر کی منظوری کے لیے بڑے چکر لگانے پڑت وہ میرے آفیس سے مل جائے گا ابھی تو اس وقت میرے پاس فرد بدر ہونے کے بعد یہ اگر ہو جاتی ہے تو وہ اوریجنل ڈاکیمنٹ کے پر بھی تبدیلی ہوتی ہے میں آگے یہ ریونو آفیسر کا آرڈر لکھا ہے حسن پہ رپورٹ عملہ فیڈ درستی کی اجازت ہے اس نے آرڈر کر دی گیا درستی کی اجازت دی جاتی اب جہاں پر وہ کنسرن ہے کھاتا یا کھیوٹ جیسے انتقال کا ریفرنس دیا گیا تھا کالم میں وہاں پر ریفرنس دیا جائے گا کہ فرد بدر نمبر فلان فلان منظور کی گی اگلی جمع بندی کے ساتھ یہ فرد بدر بھی ساتھ لگے گی اور جس کالم میں وہ انٹری ہوتی ہے اس کے کھانے کفیت میں وہ نوڈ دے دیتے اس کو وہاں کٹ کر ٹھیک نہیں کرتے اس کی انٹری کا ریفرنس موجود ہوتا ہے کہ یہ فرد بدر سے درست ہو چکی اور اس کو پھر اگلی جمع مندی کے ساتھ جیسے انتقال لگتا ہے ساتھ فرد بدر بھی لگی جاتی تو یہ اس کے ساتھ یہ انٹر ہو جاتی ہے یہ کریکشن آگے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ریجسٹر گرداؤری جانے چیز 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 دو دنس کیارا مالی جمع مندی جو تھن نکال نظر اس میں ملکیت ہم نے ڈسکس کر لیا جتنے انتقال آتا ان کا مل درام دوتا جو میرا ذہن سے پات رہ گی وہ آگے کالم آرہ کاشت والا نام کاشت کار والا جو اپر خود کاشت لکھا ہوا کالم نمبر چار چیز کالم بنتا ہے دو تین چار پانک چھ سات کاشت والا جو نام کاشت کار کاشت کاشت یہ جو انٹری ہے نام کاشت کار والی یہ کہا سے آتی ہے وہ تو ہم نے لکھ لیا ملکیت والی یا تو سابقا جمع مندی کی کپی آ جائے گی یا انتقال کا عمل درامد آ جائے گا جتنے میوٹیشن منظور ہوئے ہیں تو یہ جو عمل درامد ہے یہ بھی اگر کاشت میں چینج نہیں ہوئی تو پھر تو سابقا جمع مندی والا عمل آ جائے گا لیکن اگر چینج آ گئی ہے ایک بندہ مالک تھا دوسرا بندہ اس نے زمین خرید لیا ہے یا کاشت ٹھیکے پر زمین لے لیا ہے یا مزارع کے طور پر لے لیا ہے تو یہاں پر جو گرداوری میں انٹریز آئیں گی چار سال کے لیے ریجسٹر انتقال جو ہے وہ جمع مندی چار سال کے لیے اور ریجسٹر گرداوری بھی چار سال کے لیے آٹھ فصلوں کے لیے گرداوری ہوتی ہے چار سال کے لیے تو جو لاشٹ سال کی گرداوری ہے لاشٹ انٹری جو جمع مندی بھی ہوگی جب ریجسٹر آکدارہ زمین جب تیار ہو رہا ہے تو اس وقت کاشت کار اس کا نام آئے جو آخری گرداوری میں جس کا قبضہ ہے اس کا وہاں سے انٹری اٹھا کر اس کالم میں کاشت کار بدل گیا تو آخری گرداوری کا سال ہوگا اس کی انٹری اٹھا کر یہ جمع مندی میں اس کالم میں انٹری انکارپوریٹ ہو جائے گی یہ انٹری یعنی کاشت کار والی انٹری یہ ریجسٹر گرداوری سے آتی ہے اور ملکیت والی یا صاحب کا جمع مندی یا انتقالات سے آتی گرداوری سنگل پیپر ہاں گرداوری گرداوری اس کا کالم نمبر ایک نمبر خسرہ وہاں نمبر شمار چال رہا تھا یہاں نمبر خسرہ ترتی وائز چال رہے ہوتے ہیں گرداوری میں خیوٹ وائز نہیں چال رہے سیریل وائز چال رہے تو نمبر خسرہ گرداوری کا نمبر خسرہ پہلے درج ہوتا ہے اس کے بعد آگیا آگیا نام طرف یا پتی طرف یا پتی لینڈ ریوہوں میں سمجھانے موضہ جو ہوتا ہے جس کے لئے جماع مندی ریوہوں رکار کیا جاتا ہے اس کے لئے ایک موضہ میں بعض اوقات ایک سے زیادہ پتی ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے اور پتی کھوکران پتی جٹا اس طرح سے بردادریوں کے نام سے ان کے علیدہ علیدہ پورشن ہوتے ہیں ویلیج موضہ کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن پتی پورشن کچھ قوموں کے لحاظ سے بعض مواضحات میں ڈویئن ہوتی ہے اور اکثر نہیں ہوتی تو اس لئے اس کی پتی کا نام اگر مجود ہے کوئی پتی کا نام لکھ دیں گے اگر نہیں آئے تو پتی کا نام نہیں لکھے گی یہ خاتم مالک کے آئینہ خاتم پتی کے نہیں ہے یہ نام مالک کے انہوں نے دونوں کالم پہ اس کو لکھ دیا جہاں پتی نہیں لکھی تو نام مالک کے انہوں نے خاتم بغیرہ لکھ دیا ہے درجہ خاتہ نمبر چھاسی لکھ دیا آگے نام کاشت کار روف سلطان ایک بڑا دو اصال اللہ دیتا ایک بڑا دو اصال یہ ان کا نام لکھ دیا آگے اس نمبر خسر گھر اقبال لکھا ہوا ہے پنتالیس کنال انیس مرلے آگے اس سے قسم زمین لکھی ہوئی ہے نال سلا زمین کی قسم نیری نال چائی برانی اور نال سلا یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ نال سلا کا مطلب یہ کہ سلا دریا کا پانی بھی آتا ہے یہ دریا کا پروس ہے اور وہاں انہوں نے کوئی پیٹر رنجن وغیرہ بجلی شکہ بند اپس بھی کیا ہوا ہے نال بھی لگایا ہوا ہے اور سلا سے بھی ہوتے نال سلا دونوں یعنی اس کی زمین قسم کی آپاشی کے حوالے سے قسم زمین لکھی ہوگی یہ آپاشی کے حوالے سے لکھی ہوگی نورملی یہاں پر قسم زمین آپاشی زرائع آپاشی کے حوالے سے ہوتے ہیں یہ نال سلاب لکھی ہوئی ہے دریا کا پانی بھی آتا ہے اور نال یعنی کو ٹیوبل بھی لگا ہو ہے آگے فصل خریب اوپر لکھا ہو ہے تیس دس دیٹ اس کی گردابری کیا ہے اور فصل کا تین دس تراسی ہے چراسی چراسی ہے چراسی 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 نہیں ایٹی نائن ایٹی نائن ہے یہ ایٹی نائن ہے اس سے اگلی فصل کیوں ہے نا وہ ایٹی تری ہے سر کیوں کہ آگے ایٹی 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 یہ فصل آگے آگے اس کی قسم لکھی ہوتی ہے کیا فصل لگائی ہے اس میں فصل جو خریب ہے اس میں جنتر لکھا ہو ہے جنتر اور اس سے آگے کنک لکھی ہو ہے یعنی گندم باجرا کون سا نہیں پہلا میرے پاس ہے جنتر جنتر کے آگے کنک لکھا ہوا جی جنتر ہے اور اس کے اید بکرید پہ جو چارہ ڈالا جا رہا ہے وہ جنتر ہوتا ہے بریک بریک ٹینی ہوتی ہے اس کے بعد آگے کنک لکھی ہوئی ہے کنک پنجابی میں گندم کو کہتے آگے جو جیس امپورٹن میں نے اس گردابری کی سیلیکشن اس لئے کی کہ اس سے زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی صرف جس میں گردابری ایک ہی بندے کے نام چل رہی ہے تو وہ کالم چلتے جائیں چلتے جائیں تو اس سے پھر آپ کو سمجھ تبدیلیوں کی نہیں آنی تھی اس میں آپ کو تبدیلی کی سمجھ بھی آ جائے گی اب اس پر آگے نام لکھا ہے منظور حسین خان حصہ دار مارفد یکوب ولد احمد قوم چھون مزارک یہ منظور حسین کی گرداوری ہے بہذریہ یکوب اس کا مزارک اس کا اندراج ہے اور یہ جو انٹری منظور حسین کی ہے یہ سمجھانی سب سے امپورٹنٹ ہے گرداوری آپ لاہور میں اگر ستر جج پیٹھے ہیں تو گرداوری ان کے سامنے لے جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ جو کانٹے لگے ہوں اور یہ تبدیلی ہوئی اس کا مطلب کیا تو کوئی نہیں بتا سکے گا نہیں سمجھتے لوگ ریکارڈ کو پڑھنا ہی نہیں سمجھتے جب وکیل بھی نہ سمجھے تو جج بھی نہ سمجھے تو پھر اللہ ہی آفت ہے آپ فصل گرداوری چونکہ اگری کلچر یر یکم جولائی سے شروع ہو رہا ہے اور گرداوری سال میں دو بار ہوتی ہے پہلی فصل گرداوری اگری کلچر کی وہ ہوتی ہے خریف کی جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں سامنی سامنی دی فصل ہے خریف اور اس کی گرداوری یکم اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تا گرداوری کو موقع پر پتواری ویریفکیشن کرتا ہے اس نمبر خسرہ میں کون سی فصل لگی ہوئی ہے کس نے یہ لگائی ہے یہ انٹریا ریجسٹر گرداوری کے مطابق وہ وہ پر آن سپارٹ ویریفکیشن کے بعد اس کو انٹر کرتا ہے اب پہلی فصل خریف کی آئی تو منظور حسین نام اس لئے لکھا گیا ہے کہ پیچھے خادم حسین ہے مالک کا نام خادم حسین لکھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پر منظور حسین چینج ہو گیا خادم حسین آگے نہیں آرہا گرداوری میں لکیر جو آئے گی وہ آئے گی خریف میں اور آگے ربی میں بھی وہی منظور ہے تو ربی میں اکانٹا ڈال دیا اس کا مطلب ہے کہ وہی کاشکار جو پیچھے جس کا نام ترج ہوا ہے وہی چل رہا ہے اس سے لکھو ہے بزریہ لکھو میرا بھائی آپ پڑھیں بزریہ یکوب مہمد قوم جات چھو ہیں مزارک ٹھیک ہے ایک اونرشپ میں ملکیت میں اس کی گرداوری آگے اس نے آگے کسی کے ذریعے کاش کی دو نام ہیں مزارک آگے اور اس سے آگے تینوں کانٹے ہیں یعنی آگے جو فصلیں آرہی ہیں اس سے آگے پچاسی چھاسی 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 جیسے بھی آرہی ہیں تو وہی بنظور حسین اور جھو گرداوری آگے کانٹے آرہے ہیں کانٹوں ہم جنوری سے سال کو شروع کریں تو پہلی ربی بنتی ہے لیکن یہی کانٹے ہوگی کہ ہم پہلی فصل ربی کو سمجھ لیں تو پھر ہم اس کانٹے کو جو اوپر سے لگ ربی سمجھ لیں گے بس یہ سمجھ رکھنی ہے کہ پہلی فصل خریب ہے دوسری ربی ہے پہلا کانٹا خریف کا آئے گا لکی رائے گی دائیں سے بائیں کو نیچے اور دوسری ربی میں آئے گی بائیں سے دائیں کو نیچے آئیں گے یہ گردابری آگے نمبر پر آ جائیں گے تو اس پر آپ کے نمبر خسرے پر پہلا دائلی انٹری میں کیا لکھا ہو رجب ولد ریحان چار سو دین نمبر خسرے چاہ گئے رجب ولد ریحان قوم چھون چھون مزارے اب آگے جو گردابری میں جو لکھا ہو ہے وہ لفظ لکھا ہے بشرا صدر ہے کئی پٹواری یہ نہیں انٹری کرتے یہاں پر اس بندے کا نام لکھ دیتے ہیں اور کئی اس کو بشرا صدر لکھتے ہیں بشرا صدر کے مطلب یہ ہے کہ دائیں بھائی رجب کا نام آیا نہ لکھا ہوا وہ بندہ یہ کاش کر رہے اس میں چینج نہیں ہے اس کو بشرا صدر لکھ دیا اور پھر اس ہی نے اگلی فصل بھی اس ہی نے کاش کی ہے یعنی ربی بھی اس نے کاش کی اس سے آگے پھر وہ سلسل جاتا ہے آگے آگر یہ فصل جب آتی ہے 86 کی ربی اور 86 کی خریب تو یہاں پر خریب میں چینج نہیں ہوئی گرداؤری آپ کو آگئی 86 85 86 پر دی گیا اب خریب میں خریب 85 میں چینج نہیں ہوئی تو وہ کانٹا لگا ہوا لکیر لگی ہوئی اور دوسری فصل میں خریب کے بعد ربی میں چینج ہوگی تو اوپر اس کا نام آگیا سلطان کا اس کا مطلب ہے ربی میں سلطان نے اس سمین کو کاش کیا ہے جس کو خریب میں اشلا بندہ رجب کاش کر رہا تھا یعنی آپ ایک کانٹا آپ کو ایک لائن اور نام اوپر جو پہلے نمبر پر آیا تھا وہ چینج ہوئی تھی خریب میں تو بندے کا نام آگیا تھا یہاں پر چینج آئی ہے ربی میں لکیر کے بعد اس کا ربی میں نام آرہا تو یہ ربی کو بتا رہا ہے اب گردابری کو پڑھنے کے لیے یہی چیز آپ کے سامنے آئے کہ یہ کانٹا دائیں سے بائیں خریب کا ہے اور بائیں سے دائیں ربی کا ہے اور جو نام لکھا ہوا ہے جو کانٹا ہو گا اگر آپ کو ملے کانٹا کیونکہ ساری گردابری آتی ہیں دائیں سے بائیں کو مل جائے اور اوپر نام ملے تو نام آپ ربی کا سمجھیں گے اور اگر بائیں سے دائیں کو کانٹا مل جائے اور اوپر نام آئے تو وہ پھر ربی کا ہوگا یعنی وہ آپس میں انٹرچینج ہوگیا یہ گردابری کے ریجسٹر کا یہ اس طرح سے تکمیل پٹواری موقع پر کرتا ہے نجائز قابض لکھا جاتا نجائز قابض لکھا جاتا ہے نارمل جو پرائیویٹ زمینیں ہیں وہاں پر نجائز قابض اندراج پٹواری کرتے نہیں کرنے چاہیے وہ اس کو مزارہ لکھ لکھ لیکن گورنمنٹ کی زمین جہاں پر ہوگی سبائی حکومت ہوگی تو وہاں پر آگے دیکھیں کہ قبضے پر اگر تو وہ لیگلائز کسی سکیم کے تحت اللہ ہے اس لیز ٹیمپرری لیز آرزی کاشت ہے گروم اور پور کسی بھی سرکاری زمین کے ذریعے وہ قابض ہے ابھی اس کو ملکیت نہیں ملی ہے اور وہ کسی سکیم کے تحت ہے تو پھر تو اس کا نام بطور کاشت کار کے آئے گا لیکن اگر وہ نجائز قابض ہے اس کسی سکیم کے تحت نہیں وہ نجائز کاشت کار وہ آپ کو انٹری ہیں دونوں ناموں سے کہیں نہیں کہیں آپ میں آگے آرہا ہوں اس کا دوسرا پور یہ پہلی چیز تھی آپ کو سمجھانا کے کانٹا کیا ہوتا اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی آئے گی پٹواری کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چینج گردابری کو انکارپوریٹ کر دے ریجسٹر گردابری میں یہ آپ نوٹ کر لیں بڑی امورٹن چیز مگر پٹواری سینہ زوری سے کرتے ہیں نجائز اختیارات کا استعمال کرتے ہیں وہ چینج بھی آز خود کر دیتے ہیں جب کہ اس پر لاؤ کلیر اس پر لینڈ رکارڈ میں اور لینڈ رولز میں یہ دیا ہو ہے کہ پٹواری جب کسی نمبر خسرے کی گردابری کے لئے جائے گا اور وہ پائے گا کہ یہ کاشت تبدیل ہو گیا تو وہ انٹری کو روک دے گا وہ اس کا نام درج نہیں کرے گا وہ ایک ریجسٹر ہے جس کو کہتے ہیں تگہی رات کاشت اس میں وہ انٹری کرے گا کہ موقع پر گئی ہوں اس نمبر خسرہ میں سابق آدمی کاشت کار نہیں ہے یہ پر مجھے بتایا گیا ہے کہ فلان نے یہ کاشت کی ہے لہذا ریجسٹر تگہی رات کاشت انٹری سبب اس کے پاس اختیار نہیں گرداور موقع پر جائے گا وہ اس کی ویریفکیشن کرے گا کہ وہاں پر کاشت کس کی ہے اگر دسپیوٹ نہیں ہے تو پھر وہ اس کی انٹری کو اپنے روز نام چاہ پرطال میں درج کرے گا کہ میں نے آج پرطال کی نمبر خسرہ فلاں میں یہ تبدیلی وہاں پر پائی گئی وہ اپنی پرطال میں لیکھ دے گا اور ریجسٹر تقیجرات کاشت پر اپنے انیشل کر دے گا کہ میں نے اس کو چیک کیا اب وہ ریجسٹر ریون آفیسر کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ یہ اس موزے میں کاشت میں تبدیلیاں آئی اگر ڈسپیوٹڈ نہیں ہے اور لوگ تصدیق کر دیں کہ یہ فلان بندے نے اس کو کاشت کیا تو اس کا نام درج کر دے گا تصدیق کرے گا ریون آفیسر کی اپروول کے بعد پٹواری ریجسٹر گردابری میں اس چینج کا اندراج کرے گا اس کی اپروول سے پہلے خالی چھوڑے گا اس کو مارچ میں ہو جائے یا اپریل میں ہو جائے پرطال اپریل میں ہو سکتی ہے تو اس کے بعد اس کالم کو فل کرے گا جب ریون آفیسر اس کو ٹیسٹ کر لے گا تغییر رات کاشت کی منظوری کے بعد اگر ایک دوسرا کوسٹن لاس ٹو منٹ سے اگلا لیکچر بھی جانا پر میں آخر پیار ہوں کہ اگر وہاں پر یہ تصدیق ریون آفیسر جائے وہ کہے کہ میں نے کاشت کی دوسرا کہ میں کی اور تناہذہ کھڑا ہو جائے پھر ایسی صورت میں ریون آفیسر پٹواری کو کہے گا کہ اس پر تناہذہ کاشت کا انتقال درج کر دو ریجسٹر انتقال میں وہ تناہذہ کاشت کی ایک انٹری درج کرے گا پھر اوپن اسمبلی میں سارے گاؤں کو بلائے گا تصدیق کرے گا اس کو قابض کون ہے کاشت کس نے کی ہے اور اس پر جیسے انتقال پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فلان بندہ اور فلان حاضر آئے اور فلان بندے تھے سماعت کرنے کے بعد یہ بندہ کابض پایا گیا میں اس کے آق میں گرداوری کی منظوری دیتا ہوں تنازہ کاشت کا انتقال کرے گا پھر اس کا اندراج پٹواری اس گرداوری میں کرے گا اس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا ادھر سے ایک کوئیسٹن ریکارڈ کا دیا گیا تو پھر آپ کریکشن کے لئے درخواہ دیں گے ریون آف موقع پر انکواری کرے گا وہ اپنی رپورٹ کرے گا بزریا تصیل دار ایسی وہ ڈسٹر کلیکٹر کو بیجے گا اور ڈسٹر کلیکٹر کی اپروول کے بعد کریکشن آف ریکارڈ تصیل دار ایسی نہیں کر سکتے فور ڈسٹر کلیکٹر کی مضور سے ہوگی تو خیال میں نمبر خسرا جو ہوتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں جیسے وہ تقیمے والی بات نہیں بتائی تھی کہ جو نمبر خسرا ہو اس میں پورشن جائے گا تو نمبر بٹا آ جائے گا یہ نمبر جب ٹوٹتا ہے دو اچھوں میں تقسیم ہوتا ہے تو اس کا پہلے دو اچھوں میں تقسیم ہوا پھر وہ ایک بٹا ایک آگیا کہیں دوسری سائے پھر دو آگیا وہ نمبر کے ٹوٹنے کے بات بٹے آرہے یہ نمبر جب مسل اگیت بنتی ہے تو یہ پھر بٹے ختم ہو جاتے پھر نمبر بٹے نمبر بٹے بٹے بٹے